گوڈ ایوننگ ناظرین جمہو کشمیر ٹی وی کی لائیو نشریات میں کشمیر راؤنڈ اپ لیے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں کبیر احمد خاجہ ناظرین جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ اس وقت آج اس وقت تقریباً ساٹھ گینٹے سے زائد ٹائم ہو چکا ہے کہ جمہو کشمیر ٹی وی برائے راست ہیں جمہو کشمیر لیبریشن فرنٹ کے فریڈم مارچ پر مکمل ٹرانسمیشن آپ لوگوں تک پہنچا رہا ہے ہماری کوشش ہے کہ ہمیں وہاں موجود مارچ میں سے آپ کو اپ ڈیٹ کرتے رہیں یقیناً آپ لوگ دنیا میں جہاں بھی بیٹھے گئے آپ کی نظریں آپ کا دل آپ کی روح اس وقت اس مارچ میں بیٹھے ہوئے ان لوگوں کے ساتھ ان بین بہنیوں کے ساتھ کے اور آپ کے دل بھی وہیں دھڑک رہے اور جمہو کشمیر ٹی وی اس کوشش میں ہے کہ آپ لوگوں کی وہ اس کمی کو پورا کرنے کے لیے اپنا جہاں تک رول ہو سکے سٹیٹ کی آواز بنتے ہوئے آپ تک وہ اطلاعات پہنچائے ناظرین تھوڑی دیر پہلے واد کاشر نے ایک تفصیل پروگرام آپ کے لیے پیش کیا اور اس وقت برائے راست میں آپ کو لیے چلتا ہوں وہاں جسے جسکول پل کے نزدیک چناری سے توڑا آگے جہاں کہ اس مارچ کو روکا گیا ہوا ہے اور وہ لوگ وہیں بہت زیادہ تیز بارش بھی ہوئی اس بارش کے دوران وہیں انہوں نے دیرنا دے دیا ہے اور وہ وہاں بیٹھے ہوئے ان لوگ انہیں کیا مطالبات رکھے ہیں کچھ دیر قبل جو خبریں سامنے آئی تھی کہ کچھ حکمتی نمائندے بھی وہاں پانچے اس پر بھی ہم تفصیلاً بات کرتے ہیں مجھے جائن کر رہے ہیں وہاں دیرنے سے اور اس فریڈم مارچ سے جمہو کشمیر لیٹیشن فرنٹ کے نیشنل زون کے ڈپٹی جنرل سیکٹری ایڈوکیٹ اسم ابراہیم میں انہیں پروگرام میں خوش حمدید کہتے ہوئے ان سے یہ جاننے کی کوشش کروں گا کہ سب سے پہلے وہاں موسم کی صورتحال کیا ہے ہمارے نوجوانوں کی صورتحال کیا ہے چونکہ موسم خراب ہونے کی ویسے یقیناً لوگ بیمار بھی ہو سکتے ہیں بزرگ خیم بیٹے خیم بہت چھوٹے اس میں تو پہلی چیز تو ہمارے ناظرین جو بیرون ممالک بیٹھے ہوئے انہیں یہ اپ ڈیٹ کریں کہ وہاں کی موسم کی صورتحال اور لوگوں کے جذبات کیا ہے جی اسم ابراہیم صاحب اسلام علیکم علیکم اسلام بہت شکریہ خوشہ کبیر صاحب میں اس وقت یہاں درنے میں موجود ہوں ہمارے یہاں جو آپ نے سوال کیا کہ بارش کی وجہ سے جو شروع میں بارش ہوئی بارش کی وجہ سے ہمارے لوگ تھوڑے کم ہوئے لیکن جو ہی بارش رکھی بہت بڑی تعداد میں لوگوں نے واپس تینے کی طرف یہاں سے تھوڑا شاہی تقریباً دو سو تین سو گیز کے فاصلے پہ چناری پیچھے ہیں آدھا کلومیٹر آندازے کے مطابق وہاں چڑے گئے تھے لیکن بے شمار کارکن جو کوٹلی سے اجیرہ سے منڈول سے تتہ پانی سے اسی طرح پیمبر سے میرپور سے موسٹی جو جے کے لیف کے کارکن تھے وہ بارش کے اندر بھی یہاں تھیرے رہے انہوں نے روڑ کو نہیں چھوڑا اور ابھی تو ہم نے یہاں ٹینٹ لگا لیا ہے اور اس کے بعد ہزاروں کی تعداد میں لوگ واپس جو ہے وہ دینے میں پہنچ چکے ہیں اور اس بارش کے موسم ابھی بارش نہیں ہے ابھی موسم بہت اچھا ہے لوگوں نے بیشمار جو ہے نا نیچے یہاں روڑ کے اوپر لیٹے ہوئے اور بیشمار کارکنان جے کے لیف کے اس لیف کے نوجوان جو ہے وہ نعرہ بازی کر رہے ہیں جہاں جو ترانوں کی گونج ہے پورے اس وادی کے اندر مختلف ٹولیوں کے اندر لوگ نعرے لگا رہے ہیں گاڑیوں کے اوپر سانڈ سسٹم پہ ترانے بج رہے ہیں آزادی کے نعروں سے پوری وزا جو ہے وہ گونج رہی ہے اور اس وقت لوگ جو ہے وہ بہت پرسکون طریقے سے بلکل کمفارٹیبل طریقے سے بیٹھے ہوئے کوئی لوگ یہی کارکنان کا مطالبہ ہے کہ ہم پیچھے نہیں جائیں گے ہم سی سوائر لائن کو اپنے یہ مارچ آگے لے جائیں گے اس پہ ہمارا کسی صورت کمپرومائز نہیں ہوگا اور اس پہ وزیر اطلاعات مشتاق مناث صاحب یہاں آئے مختلف جو حکمتی ہے جو عدداران ہیں ان سوامیوں کے افسران ہیں وہ یہاں پہ آئے ان کے ساتھ ہمارے مذاکرات ہوئے مذاکرات کے حوالے سے ہم نے بس ایک ہی پوائنٹ ان کو کہا کہ آپ کے ساتھ ہمارے کیا مذاکرات ہوئے ہیں یہ ظاہر ہے ہم نے ایک کال جو اناؤنس کی ہوئی ہے چار اکتوبر کے حوالے سے ہم نے ایک ماہ پہلے اس کی اناؤنسمنٹ کی تھی کہ ہم نے سی سوائر لائن کو توڑنا ہے تو اب اس کے ہمارے پاس کوئی آپشن نہیں ہے یہیں اگر آپ نے ہمیں روکا ہماری آپ کے ساتھ کوئی لڑائی نہیں ہوگی اس لیے کہ آپ ہی ہمارے بھائی ہیں ریاست کے لوگ ہیں اور ریاست کے لوگوں کے ساتھ ہماری لڑائی جو ہے وہ بنتی نہیں ہے ہم ان غاصب طاقتوں کے خلاف لڑ رہے ہیں جو ہمارے اوپر اس خونی جو ہمارے سینے پہ یہ جو لائن کھیجی ہوئی ہے اس کے اوپر جو غاصب جو ملک ہیں ان کے خلاف ہماری یہ لائی ہے اسم ابراہیم تو کیا مذاکرات کیا کہا جا سکتا ہے کہ آپ کے مذاکرات ناکام ہوئے جو امیدیں وہ لے کر آئے تھے وہ بالکل ہیں اس میں تو وہ بڑی احب لے کے یہ آئے تھے کہ جی یہ ہماری بات سن لیں گے یہاں سے ہی وہ کہہ رہے تھے کہ آپ نیچے چلیں کالج میں گراؤن میں ہم آپ کو ریاج دیتے ہیں ٹینٹ لگا کے دیتے ہیں لیکن ہماری قیادت نے ان کو سٹیٹ ایوے انکار کر دیا کہ اگر آپ اپنے طور پر اگر لوگوں کو وہ کرتے لیکن عام لوگ یہاں سے نہیں جائیں گے بلکہ پوری قیادت جتنی قیادت تھی مرکزی قیادت بھی زونل قیادت بھی اور ایسا لف کی قیادت بھی انہوں نے کلیئر کٹ کہا کہ ہم یہاں سے نہیں جائیں گے اگر آپ اپنے طور پر کوئی ایرینڈمنٹ کرتے ہیں تو لوگ اگر جاتے ہیں لیکن ہم کسی کو یہاں سے واپس جانے کے لیے نہیں کہیں گے اچھا کیا یہ ممکن ہے کہ آپ میں وہاں زونل یا مرکزی قیادت میں سے کسی سے ہماری بات کروا سکیں ہاں ادھر قیادت ساری پیچھے بیٹھی ہوئی ہے یہاں اصل میں وہاں بہت زیادہ ساؤنڈ سسٹرم کی گاڑیاں ہیں وہاں آواز میں چونکہ گاڑی میں آیا ہوں یہ چونکہ بیٹری ڈیٹ تھی تو اس کے حوالے سے میں یہاں ایک میرے دوستیں وہ ان کی گاڑی ساتھ کھڑی ہے تو ان کی گاڑی میں آیا تھا تاکہ یہ آپ کو میں اپ ڈیٹ دے دوں یہ بالکل ساتھ اگر ممکن ہو سکے اگر ممکن ہو سکے تو آپ اگر آپ کہیں تو میں تھوڑا سا یہ آپ کو در دیں گے یہ سامنے ٹیپ لگا ہوا ہے انشاءاللہ یہ گاڑیاں بہت زیادہ ہیں گاڑیوں کے پیس میں ہمیں جاں سسٹرم کی گاڑی ہیں بہت زیادہ یہ لگا ہوا ہے ٹیپ جاں پہ انہیں آج جائی میں جائے روڈ بیچ میں جو ہے اللہ یہ بہت بڑی تعداد میں جو ہے یہاں موجود ہیں مختلف جگہوں پہ بیٹھے ہوئے ہیں اور یہاں لوگ اگر آپ ہمارے پاس ہیں جو کہ وہ کافی نوچھے یہ سائیڈ پہ بیٹھے ہوئے ہیں تو اگر اور کسی ساتھ ہی کے اگر آپ آت دمنا چاہیں جو کہ یہاں لائے کام پہشی ہے تو آواز آپ اس طرح کریں گے میں آپ رہتا ہوں لابی میں اور آپ تلاش کریں نزدیک کوئی بھی ہو تو جب آپ آنے آپ سامنے آئیں گے تو میں ان سے بات کرلوں گا یہ چونکہ وہاں جاتا ہوں نیٹ کی جو سولت ہے وہ چارجن جو ہے وہ ختم ہو جاتی ہے تو اس لیے میں آپ کو تھوڑی دیر کے بعد ہماری جو قیادت ہے ان کے ساتھ بات کروں گا دوبرا مجھے جائن کریں جب کوئی نزدیک ہو تو بہت شکریہ اور میں آپ کی افسادت سے دنیا میں جہاں پہ بھی کشمیری ہیں ان سے میری اپیل ہے میں ان سے درخواست بھی کروں گا کہ وہ ہمارے اس درنے کے حوالے سے دنیا بیر میں جہاں پہ بھی کشمیری ہیں وہ ہمارے اس درنے کے حوالے سے وہاں پہ بھی درنے دے کے بیٹھیں اور یہی وقت ہے ہمارے لیے کہ ہم یہاں جو ہے یہ جو وغاسب طاقتیں ان کے خلاف جو ہے یہ فوجیوں کا انخلاف ممکن ہو سکے گا اس کے بعد اگر آج ہم یہاں سے پیچھے ہوگے تو ہماری یہ غلامی جو ہے پھر یہ بہت طویل ہو جائے گی اور یہ ریاست کو تقسیم کر دیں گے اور ہماری ہمیشہ کے لیے کومیش ناکت کو یہ ختم کرنا چاہتے ہیں اور میں سمجھتا ہوں اگر اس وقت دنیا بیر میں جو کشمیری ہیں بیر کے جو ہندوستان اور پاکستان کے سوارت خانے ہیں ان کے سامنے بیٹھ کے ان کو کہیں کہ یہ ہماری ریاست سے جو ہم جو سبتر سال سے ہی ہمارے اس ہماری ریاست کے اوپر جبران کیبزہ کیے ہوئے ہم نے بہت لوگوں کی قربانیوں دے دی ہیں اب ہمارے پاس اور کوئی آفشن نہیں ہے لوگ اپنے گیر بار بیوی بچوں کو چھوڑ کر اپنے ماں بائن کوئیوں کو چھوڑ کر یہاں آئے ہوئے ہیں اور ہزاروں کی تعداق میں آج لوگوں نے لاکھوں میں بلکہ کہتا ہوں کہ جب ہم ہٹیوں بالا سے دیکھ لے تو لاکھوں کا مجموع تھا اتنا بڑا جمع گفیر اس سے پہلے ہم نے کوئی اتنی بڑی مارچ یہاں برے سہیر کے اندر کمزکو میں اتنی بڑی لانگ مارچ میں نے نہیں دیکھی جی جی میں منتظی رہیں گے ہمارے ناظرین کہ آپ جب دوبارہ ہمیں جائن کریں تو رفیق ڈار صاحب یا ڈاکٹر تکیر گلانی صاحب یا پھر اگر آپ کے پاس ہیں ساجد صدیقی صاحب جو بھی سینئر میں سے ہوں انہیں ساتھ لے کر آئیں پلیز تینک یو جی ناظرین یہ تھے ایس ایم ابراہیم ایڈوکیٹ جو کہ نیشنل زون کے جمع کشمیر لیبریشن فرن کے ڈیپٹی جنرل سیکرٹری بھی ہیں اور انہوں نے وہاں سے کوشش کی ہے یہ کہ وہ ہمیں کچھ دکھا سکیں یقیناً رات ہے اور وہاں اب تو ٹینٹ لگا دیئے گئے ہیں لیکن پہلے کافی دیر تک لوگ بارش میں ہی اور سڑکوں پر نوجوان واقعہ تھا وہاں بارش میں ہی بیٹھ گئے لیٹ گئے بلکہ کہ ہم نے واپس نہیں جانا اور جہاں کنٹینر لگے ہوئے ہیں اوپر جو سکوٹی فورسیز کھڑی ہیں پولیس وغیرہ انتظامیہ اور اس کے نیچے کھڑے وہ نوجوان جو جنہیں امان اللہ خان مرحوم اللہ ان کی مغفظ فرمائے کہا کرتے تھے کہ میری تنظیم یہ ہے آج وہ ثابت کر رہے ہیں کہ وہ اپنے قائد کی واقعی تنظیم کھیں اور اس لف کے نوجوان وہاں انتظامیہ کے کنٹینر کے بلکل نیچے کھڑے ہو کر وہاں نارے بازی انہوں نے جاری رکھی ہوئی ہے مجھے بہت سارے میمانانے گرامیاں جائن کریں گے اس پروگرام میں زیادہ فوکس وہاں رہے گا کہ وہاں سے اسے جو مارچ کا ہے اس کی قیادت اس کے منتظمین ہمیں اپنے موقف دیں کہ آگے ان کا کیا پلانک ہے لیکن چونکہ باہر سے بھی ہمیں میمانانے گرامی جائن کر رہے ہیں تو بہت شارٹ شارٹ ٹائم میں دیرنے میں بیٹھے ہوئے لوگ اور مارچ کے حوالے سے ان لوگوں کے میسیجز لیں گے میں پہلے یہاں لاؤں گا تنویر چودری صاحب کو اور اس کے بعد بلجیم سے ہمیں جائن کریں گے جناب شبیر جرال صاحب تنویر چودری صاحب فن لینڈ سے ہمیں جائن کر رہے ہیں اور میں ریکویسٹ کروں گا ان سے کہ جناب شبیر جرال صاحب سے کہ وہ اپنے اس پر اپنے کیمرے کو آن رکھیں میرے خیال میں تنویر چودری صاحب انہیں گائیڈ لائن بھی دے دیں گے کہ میں کیا کہنا چاہتا ہوں ان سے چونکہ میں اس وقت آنی اے رہوں اور تنویر چودری صاحب انہیں فن لینڈ سے گائیڈ لائن دے دیں گے جی بہت بہت شکریہ تنویر چودری صاحب اور تھوڑی دیر کے بعد ہمیں شبیر جرال صاحب بریسلز بلجیم جو کہ یورپین یونین کا دار الخلافہ ہے ایک بڑا سب سے دنیا کی سب سے بڑی پارلیمنٹ کا دار الخلافہ ہے وہاں بیٹھے ہوئے ہیں اور جے کے ایل ایف کے سینئر رانماغ ہیں زونل سینئر وائس پریزیڈنٹ بھی رہے وہ بھی ہمیں جائن کریں گے لیکن میں یہاں تنویر چودری صاحب سے پہلے موقف لینے کی کوشش کروں گا کہ وہ اس پر کیا کہنا چاہتے ہیں اور ایک تو یہ کہ مارچ کے جو شرکاں ہیں انہیں وہ فنلینڈ سے ہو کر کیا میسیج دینا چاہتے ہیں چونکہ اس وقت سرویس بالک ہے لوگ وہاں لائیو آپ کو دیکھ رہے ہیں اور دوسرا یہ کہ آپ دنیا کو مارچ کے تناظر میں آپ دنیا کو کیا کہنا چاہتے ہیں جو آپ کے مطالبات ہیں وہاں کہ وہاں فوری طور پر یون رفرینڈم کا انعقاد کرے یہ ایک مطالبہ رکھا گیا ہے وہاں اور جو بڑے بینر آگے جو شو ہو رہے ہیں وہ بھی یہی شو کر رہے ہیں کہ یون جو ہے وہ انٹروینڈ کرے اس میں فوری طور پر اور اپنے اختیار میں لے ریاست کو اس پر وہ یہاں موجود ایم نسٹی کو یون کے دفاتر کو دیگر حکمتوں کو جن ممالک میں وہ وہ ذمہ دار لوگ ہیں تو وہ کیا کر رہے آخر کس حد تک ان نے کام کیا اور کہاں تک وہ آگے تیار کریں کل اگر کوئی واقع ہوتا ہے تو وہ ان کی کیا تیاری ہے یہ تمام سوالات میرے ہیں جمہو کشمیر لیبریشن فرنٹ کے یورپ زون کے پریزیڈنٹ کے جناب تنویر چودری صاحب اور میں پہلے سے کہہ چکا ہوں کہ آج کے پروگرام میں ٹائم انتائی مختصر خیصہ سب کے لیے اس لیے نوٹ شیل میں اپنا دو ٹوک موقف رکھیں گے تو میں آج کے پروگرام میں خوشحمدید کہتا ہوں جناب تنویر چودری صاحب کو فنلینڈ سے ہمیں جائن کر رہے ہیں جمہو کشمیر لیبریشن فرنٹ یورپ زون کے صدر جی تنویر صاحب اسلام علیکم علیکم اسلام قبیر صاحب میرے شاہد میں آپ آن لائن کے ہیں اور آپ نے میرے سوال سارے سوالات میری تامین میں سن لیے گئے آپ کیا کہنا چاہئے ہیں جی جی میں نے تو اس سوال کا بسل میں دو اسے ہیں ایک اسے تو یہ ہے کہ میں سب سے پہلے جو وہاں پر لوگ اس وقت آج تین دن سے جو چل کر وہاں چکوٹھی سیسوار لائن پر پہنچے ہیں تو وہاں پر انہوں نے ابھی جو درنا دیا ہے سب سے پہلے تم تمام لوگوں کو جو اس مارچ میں جس طریقے سے شریک ہوئے اور وہاں پر پہنچے اور جنہوں نے رستے میں بھی ان کا استقبال کیا اس سب لوگ مبارک بات کے مستقع ہیں اور ان کے جذبوں کو میں سلام پیش کرتا ہوں اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ تاریخ آزادی میں یہ لانگ مار جو ہے ایک سنگے میل کی حصیت انشاءاللہ رکھے گا اور ان سے گزارش بھی یہ میسج بھی ان کا یہ پہنچانا چاہتا ہوں کہ آپ کو پر امن رہنا ہے اور آپ نے یہ ثابت کرنا ہے کہ ہم ایک ذمہ دار قوم ہیں اور ہم ایک ذمہ دار پارٹی کے کارکنان ہیں اور کیونکہ لیڈرشپ جو ان کو ادایات دے گی اس کے مطابت چلنا ہے اس کے علاوہ کسی قسم کا کوئی اقدام نہیں کرنا ہے کیونکہ وہ ریاست کے اپنے ہی لوگوں کے ساتھ اس وقت تک وہ اپنی پولیس کے ساتھ آگے وہ انہوں نے گوک انہوں کی جو یہاں پر رکافٹیں کھڑی کی گئی ہیں تو ان سب کا بھی جو رکافٹیں کھڑی کرنے والے ہیں میں نے ابھی راجہ فاروق خان جو پرائیز منسٹر ہیں آزاد کشمیر ان کے ٹویٹ پر ٹویٹ کیا تھا ان کو یہی بتایا تھا کہ راجہ صاحب نے ٹویٹ کیا کہ مجھے وہاں پر پاکستان کے جو منسٹر ہیں وہ نہ ملیں یا وہ نہ آئیں یا ان کے ساتھ لیکن ہم نے یہی ان کو کہا کہ راجہ صاحب اس وقت اگر آپ یہ چاہتے ہیں آپ سن اف سول ہیں اور آپ اس وقت مظفرہ آباد کے بدلے آپ اس وقت چکوٹھی پہنچیں اور اس سیسوار لائن کے قیادت کریں اور اس خونی لکیر کو رون دیں لیکن ان کی کیا مجبوریاں ہو سکتی ہیں لیکن دوسرے لوگ جو اس وقت ہمیں سن رہے ہیں پوری آزاد کشمیر کے لوگ جہاں کہیں بھی ہیں ہم ان سے یہ بھی گزارش کریں گے ان سے یہی ہے کہ وہ لوگ وہاں پر پہنچیں اور پہنچ کر ان کو بیک اپ دیں اور یہ کیونکہ ڈو اور ڈائی کا مسئلہ ہے اس وقت یہ ایک دن کا ایسا مسئلہ نہیں ہے کہ ہم دوسری طرف اگر میں آؤں تو اس کے علاوہ ہم نے یہاں پر یونائٹر نیشن کے آفیس میں یہاں پر ہماری میٹنگ ہوئی یون آفیس تو انہوں کو ہم نے ایک ممرینڈم بھی دیا ہے اور اس کے ساتھ ہم نے یہ ان کو پہلے بتایا تھا کہ چار اکتوبر کو یہ جو سیز فار لائن کی طرف اور پانچ اکتوبر کو جو مظفرہ باز سے نکل رہے ہیں لوگ یہ نہتے ہیں یہ پرامن ہیں یہ صرف اور صرف آزادی چاہتے ہیں یہ آپ کی سٹیٹمنٹ نہیں چاہیے ہم نے یونائٹر نیشن کو یہ کلیر کہا کہ ہمیں یون کی طرف سے کوئی سٹیٹمنٹ نہیں چاہیے بلکہ ہمیں ایکشن چاہیے اور اس وقت جو ہماری سب سے بڑی ضرورت ہے وہ نمبر ون کہ اس وقت مقبوضہ کشمیر میں جو بھارتی مقبوضہ کشمیر ہے اس سے فیل فور کرفیو ختم کروا کے وہاں پر لوگوں کی زندگیوں کو بال کیا جائے اور اس کے ساتھ ہی امیجیٹلی یونائٹر نیشن کی آفواج کو ریاست جمہو کشمیر کے تمام اس سمیں ڈپلائی کیا جائے تاکہ وہاں پر پرامن آپ وہاں پر لوگوں سے اس وقت رفرینڈم کر کے لوگوں سے پوچھا جائے کہ لوگ کیا چاہتے ہیں لوگ ایک ہی نعرہ دے رہے ہیں چاہے آر ہو چاہے پار ہو صرف یہ چاہتے ہیں کہ ہمیں ہمارا حق دے دو جو یونائٹر نیشن نے بہتر سال سے اس لوگوں قوم سے یہ وعدہ کر رکھا ہے کہ آپ کو ہم یہ حق دیتے ہیں لیکن ابھی تک اس کو حق دیا نہیں گیا آن گراؤنڈ اس وقت ہمیں یہ چاہیے کہ فل فور رفرینڈم کرائیں لوگوں سے پوچھیں لوگ کیا چاہتے ہیں اور اس کے بعد اس کو پیس فول سلوشن جو ہے وہ ہمیں اس وقت چاہیے لیکن کیونکہ اس وقت دنیا جو ہے وہ اس سنیریو میں دیکھ رہی ہے ہم نے یونائٹر نیشن پر یہاں زور دیا ہے کہ یہ اگر یہ سمجھتے ہیں کہ اب اس وقت یہ سیسوار لان یہ جو لوگ نکلے ہیں تو یہ تعداد بڑے گی اور اس سے ہم کسی صورت پر بھی ہم یہ نہیں چاہتے کہ وہاں پر کسی قسم کا کوئی حیثہ حادثہ ہو اور ہم حکومت پاکستان جو وہاں پر ان کے جو برس اقتدار جو وہاں کا انتظامی ہے ان کو بھی یہ میسیج دینا چاہتے ہیں آپ دیکھ لیں کہ آئے کتنے دن سے چار تاریخ سے یہ کافلہ چلا ہوا ہے لیکن کسی جگہ پر ایک سنگل ایک کیا کہتے ہیں کوٹین ہی نہیں ٹوٹی ہے ایون دو کہ جب یہ رات کو انہوں نے سٹیک کیا تو ان کو میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں اس کافلے والوں کو میں ان کی قیادت کو کہ جنہوں نے وہاں پر ایون دو کہ صفائی کا کام بھی خود کیا کہ وہ جو کچرہ ہے وہ بھی اٹھایا یہ ہم دنیا کو یہ میسیج دے رہے ہیں کہ ہم پرامن ہیں اور اس پرامن جد و جد کو ہی دے گی لیکن درنے والوں کو یہ بھی میسیج دے رہا ہوں آپ کے پاس دیڑھ مینٹ باقی ہے جی میں درنے والوں کو یہ بھی میسیج دے رہا ہوں کہ ہم یہاں پر پوری کوشش کر رہے ہیں اور ہماری ہر طرف یہ راتہ ہو رہے ہیں کہ آپ وہاں پر درنہ دیں گے ہم یہاں پر دنیا بر میں ہر ملک میں ہر جگہ پر ہم ہنگر سٹرائک پر جانے کے لیے ابھی ہم جانے کی کوشش کر رہے ہیں اور ہم اپنے لوگوں کو موبلائز کر رہے ہیں اور ساتھ ساتھ ہم نے یہاں پر یونائٹر نیشن کے آفیس میں باقی یہاں پر یورپین یونین کے آفیس میں ہم نے ان کو بھی یہی کہا ہے کہ آپ خود منیٹر کریں اور یونائٹر نیشن کے آفیس سے نے مجھے کہا کہ ہم اس کا کلوزلی منیٹر کر رہے ہیں لیکن ہم نے ان کو کہا کہ صرف منیٹر سے بات نہیں چلے گی آپ فلک پور اور وہاں پر اپنا کوئی انوائے بیجیں اور وہاں پر سیسوائر لائن پر اس جگہ پر جہاں پر اس وقت ہمارا کافلہ رکا ہوا ہے وہاں آپ کا نمائندہ جائے آپ کا یونائٹر نیشن کا جنڈہ لے کر ان کے سامنے کھڑا ہو اور ان لوگوں کو پروٹیکٹ کرے کہ کسی طرف سے بھی کوئی ایسا اقدام نہ کیا جائے جس کی وجہ سے پرامن نیتے اور مجبور محکوم بچے مدود ہیں خواتین ہیں بوڑے ہیں دوبارہ آپ کی طرف کہانے کی کوشش کروں گا اور ساتھ میں میں شبیر مرزا شبیر صاحب سے یہ کہنا چاہوں گا کہ اگر وہ within two minutes ہمیں available ہو سکتے ہیں تو وہ لائن پر آ جائیں جناب شبیر جرال صاحب ناظرین اس وقت میرے ساتھ موجود ہیں جمہو کشمیر لیبریشن فرنٹ برطانیہ زون کے پریزیڈنٹ جناب سید تحسین گلہ نہیں جی خوشمدید سید تحسین گلہ نہیں بہت شکریہ خواہ صاحب بہت شکریہ آپ کا آپ کے پاس اس وقت یہ اپ ڈیٹ ایک تو اس ایم ابراہیم ایڈوکیٹ نے وہاں سے دی اس کے علاوہ آپ کے رابطوں کے مطابق کیا صورتی آل ہے جی بہت شکریہ خواہ صاحب آپ کا بھی تمام سننے والوں کو السلام علیکم پہلے تو جیکے ٹی وی کا بڑی لمبی ٹرانسمیشن آپ لوگ چلا رہے ہیں میں ریلی آپ کا بہت شکریہ آدھا کرتا ہوں پارٹی کے بھی آپ پر بھی ایک تو چیزیں بڑی واضحہ ہو گئی ہیں جو لیٹیسٹ جو گورنمنٹ کی طرف سے ان کے ترجمان جو گورنمنٹ کے سپوکس پرسن ہیں ان کی قیادت میں جو وفت گیا تھا پارٹی نے بڑا کلیرلی دو ٹوک موقف اختیار کیا ہے کہ آپ جو رکاوتے ہیں وہ اٹائیں ہم پر امن طریقے سے آگے جانا چاہتے ہیں تو اور اس کے علاوہ اگر آپ رکاوتے نہیں اٹائیں گے تو پھر ہم یہیں بیٹھے رہیں گے اور ہم آج جو قیادت ہے وہ بلکل تنویر صاحب نے بجا فرمایا کہ بڑی دانشمندی کے ساتھ اور قدم پھوک پھوک کر چل رہے ہیں کہ ہمارے کوئی ایسا انفرچنیٹ واقعہ بھی جو ہے وہ نہ ہو اور ہم اپنے مقصد کو بھی لائٹ کیا ہے جو علیہ کے مظالم کو جاگر کیا ہے مقبوضہ کشمیر کی جو صورتحال ہے اس کو کس طریقے سے بیان کیا ہے یہ اب پوری دنیا اس کو جو ہے وہ بات کر رہی ہے اس پر بول رہی ہے میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو تین یا چار دن کے بعد آپ دیکھیں تین تاریخ سے لے کے آج تک جو لوگ لگاتار چل رہے ہیں اور اگر آپ لاس مومنٹ پہ ان کے حسلے دیکھیں ان کی کمیٹمنٹ دیکھیں ان کے جذبات دیکھیں تو رشک آتا ہے کہ ہمیں فخر ہے کہ ہمارے ساتھ چلنے والے لوگ اتنے بلند جذبات اور بلند حسلے کے مالک ہیں اور یقیناً ان کے جو جذبات ہیں ان کی قدر بھی کرتے ہیں اور ہم یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ انہیں ان کے مقصد میں بھی کامیاب کرے اور افاظت سے بھی رکھے نمبر دو بات یہ کہ جو انٹرنیشنلی ہم لوگ بلکل راہ کو تنمیل صاحب نے بھی اگاہ کیا ہے ہم پوری طریقے سے ہم نے یہاں برطانیہ کے اندر فارن آفد سے بھی لاسٹ ویک ملاقات کیا ہے ہم نے یونائیٹی نیشن کے جنرل سیکٹری کو خطوط لکھے ہم نے مختلف جو ہیومن رائٹس آرگنائزیشن ان کو بھی جو ہے وہ خطوط لکھے اور اس کے ساتھ ساتھ ہم نے اپنی پارٹی کو جو بھی برطانیہ کے اندر ہمارا سٹریکچر ہے جو پارٹی کارکون ہے ان کو ہم نے ہائی الارٹ کیا ہوا ہے کہ کسی بھی انگامی صورت کے حال کے پیش نظر ہم نے یہاں پر کس طرح پولیٹیکلی اور ڈپلومیٹیکلی اس کو ریاکٹ کرنا ہے تو ہمارے تمام برانچیں ایکٹیو ہیں تمام لوگ جو ہیں وہ اس وقت بالکل تیار ہیں کہ اگر خدا نہ ہستہ کوئی اس طرح کا کوئی واقعہ رنما ہوا تو ہم اس کو برپور طریقے سے اس کا ریاکٹ کریں گے ڈپلومیٹیک لیول کے اوپر آپ کا بیک اپ آپ کا بیک اپ کیا ہے اس وقت آپ آج چوتھے دن میں ہیں مارچ کے وہ لوگ جو کہ وہ لوگ جو کہ اتنا طویل سفر کر کے وہاں پانچے ہوئے ہیں وہ پیچھے آنے کا نام نہیں لے رہے ہزاروں لاکھوں لوگ نہ صرف آپ کی تنظیم کے کارکران بلکہ آپ کے ہمدرد جو لوگ ہیں بزرگ ہیں بچے ہیں بہت کی چھوٹی عمر کے بچے بھی ہیں وہ ایک جذبے کے تحت وہاں پانچے ہوئے ہیں کہ ہم نے سیری نگر جانا ہے اور ابھی ایک میں نام مجھے نیچے چلے گئے میسیج کیونکہ بہت زیادہ آ رہے ہیں سیری نگر سے ہی سیری نگر کے رہنے والے ہیں لیکن ان وہاں انٹرنیٹ نہیں آپ باہر ہوں گے انہوں نے بلکہ یہ میسیج کیا ہے کہ کم یعنی ان نے یہ لکھا تھا میں پورا میسیج دیکھ نہیں سکتا تھا کہ آپ سیری نگر آئیں ہم ویلکم کریں گے اور ویلکم کے لیے تیار کیں آپ نے ایک امید دی ہے لوگوں کو کہ ہم ایک خین اور ایک ریاستگیر آپ نے آواز بلند کی ہے لیکن اگر کل وہاں کسی قسم کی کوئی آگے آنے والا وقت بتائے گا کہ کیا ہوتا ہے تو باہر بیٹھے ہوئے جو لوگ ہیں آپ کمفارٹ زون میں ہیں اینی وی دنیا کے ڈیموکریٹک دنیا میں آپ بیٹھے ہوئے آپ کے پاس بیک اپ کیا ہو دیکھیں ایک تو کبیر صاحب بلکل ہم نے آپ کی بات یہ ہم نے دو افتے پہلے اس چیز کو ڈسکس کیا ہمارے پول آوس میٹنگ تھی اس میں ہم نے اس پر پلاننگ بھی کی ہے بیسیکلی تین چار جو ایوینیو ہیں جن پر ہم لوگ کام کرتے ہیں اور جے کل اپ یوکی جو ہے بالخصوص اس وقت جو کردار ادا کر رہا ہے وہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ میڈیا کے حوالے سے سوشل میڈیا دنیا کے ساتھ کمیونکیٹ کرنے کے لیے چونکہ یہ بہتر جگہ ہے بنسبت آپ جہاں پر آپ کے مظاہرین بیٹھے ہوئے ہیں جہاں پر ہمارے لوگ بیٹھے ہوئے وہاں کبھی اس کی جو کمپین جو سوشل میڈیا کمپین ہے یا میڈیا کے حوالے سے جو کمپین ہے اس کو ہم رن بھی کر رہے ہیں چلا بھی رہے ہیں کمیونکیٹ کر رہے ہیں اور ایک جو میسج ہے وہاں سے لوگوں سے رابطہ کرنا یہاں پر لوگوں کو اگاہ کرنا یہ ہم بلکل ہم کر رہے ہیں دوسری بات جو ہے وہ یہ کہ ان کیس اف اینی جو میس ایپ ہے یا خدا نہ ہستہ کوئی ایسی صورتحال ڈیویلپ ہو جاتی ہے تب ہمارا جو کردار ہوگا اس کے لیے ہم بلکل تیار ہیں ہم نے بلکل پلاننگ کر کے رکھی ہوئی ہے اپنے لوگوں کو ہائی الارٹ پر رکھا ہوا ہے کہ اگر کوئی ایسا واقع ہوا تو ہم اس کے خلاف برپور اتجاج کریں گے اور اس کے لیے ہم لنک بھی کر رہے ہیں یورپ کے ساتھ زون کے بیٹھے ہوئے ہیں ان کا بھی ایک بڑا یعنی جارہانہ رول رہا ہے اس تو ہم اس کے ساتھ مل کر یورپ اور یوکے انشاءاللہ برپور طریقے سے ریاکٹ کرے گا ہم کسی بھی صورت میں اپنے ان بین بھئیوں کو اکیلہ نہیں چھوڑے گے اور نہ ہی انہیں اس طرح کے کسی تیسین صاحب ایک منٹ کے لیے آپ کو انٹرپٹ کروں گا ایک تازہ ترین میسج وہاں سے آڈیو میسج آیا ہے چونکہ ناظرین جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ اگزیشتہ تقریباً ساٹھ گینٹو سے زائد ٹائم ہو چکا ہے ہماری جمہو کشمی ٹیو کی رضا کارانہ ٹیم جو کہ بیمبر سے لے کر اس وقت تاک اس مارچ کے ساتھ موجود کہ نئے لوگ بلکل نوجوان لوگ شاید بازوں کا پہلا تجربہ ہے میڈیا کی دنیا میں لیکن وہ جب بھی انہیں کوئی اختیز وہاں ہوتی ہے وہ ہمیں اپ ڈیٹ کرتے ہیں انٹرنیٹ کی سرویسیز نہ ہونے کے باوجود وائس میسیجز یا کسی بھی طریقے سے میں یقیناً اپنی اس پوری ٹیم کو جن لوگوں کو ہم نے ابھی تک بائی فیس شاید دیکھا تک نہیں لیکن انہوں نے جمہو کشمی ٹی وی کی آواز کو جائن کیا اپنی ریاست کے لیے میں ان سب ہی کو سلام بھی کرتا ہوں اور وہاں سے ہمیں نئی ہیں ہمارے ایک نمائندہ وہاں ان کا ایک چھوٹا سا میسیج آیا چند سیکنڈ کا ہے لیکن اپنے ناظرین کے لیے ضروری ہے کیونکہ تازہ ترینک ہے سنتے ہیں کہ وہ کیا کہتے ہیں یہاں سے پیڈم مارچ کرنے سے آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ یہاں پر جو مشتاق میناز صاحب نے بتایا تھا وہ یہ نہیں تھا کہ وہ یہاں سے انتظامیوں کو اٹھا دیں گے وہ یہ بتا رہے تھے کہ ابھی ہمارا جو ہے وہ مذاکرات چل رہے ہیں تو ابھی ایسی کوئی چیز وہ سامنے نہیں آئے کہ انتظامیوں یہ یہاں پر اس وقت یہاں پر رہنے کے لیے لوگوں کے رہنے کے لیے مزید جو ہے وہ یہاں پر جو ہے انتظام کیے جا رہے ہیں تو مجھے نہیں لگتا کہ ایسی کوئی چیز میرے سامنے نہیں آ رہی کہ یہاں سے کوئی ایسی چیزوں کہ انتظامیوں کا یا پھر ان کا کچھ آپس میں کوئی مائدہ ہوا ہو دوسری بات ہاں جی ہاں لیکن اس وقت میں دوبارہ آپ کے ساتھ ہوں گا اس وقت چونکہ صبح سے ہم جاگ رہے ہیں تقریبی ان پانچ چھ بجے سے ہم جاگ رہے ہیں اور ہمیں اس وقت جی وہ کچھ خبریں ایسی گھوم رہی تھی اور میں نے ان سے پوچھا تھا وہ کہتے کہ کسی قسم کا مذاکرات جو ہیں وہ ناکام ہوئے ہیں وہاں چونکہ وہ شاید بہت ساری امیدیں لے کر آئے تھے کہ کالج گرانڈ میں چلیں ہم جیسا کہ ایسیم ابراہیم نے بھی بتایا ایڈوکیٹ ایسیم ابراہیم نے کہ ہم وہاں آپ کو رائش کا بندبست کرتے ہیں لیکن قیادت نے مکمل طور پر انکار کر دیا کہ ہم یہاں رہیں گے اور ہم یہاں سے نہیں اٹھنے والے گویا وہ ناکام واپس گئی اور جو وہاں سے ہمیں دبی سے دوست گئے انہوں نے میسج کیا ہے کہ مذاکرات ناکام حکومتی وزراء شرکہ مارچ کے سوالات کا جواب دینے سے کاثر رہے سیاست نہیں ریاست بچاؤ جمہو کشمیر لیبریشن فرنٹ کا یہی پیغام کے دبی سے گئے ان کا یہ میسج تھا کچھ چونکہ ہمیں آڈیو میسجز آ رہے اور وہ ظاہر ہے دوسرے ممالک میں بیٹھے ہوئے لوگ ہیں تو یقین وہ اپنے جو ہمارے ناظرین کے لیے ازادی مارچ کے پروگرام میں سکر ملک کشمیری سعودی عرب جدہ سے بات کر رہا ہوں یہ ازادی مارچ پروگرام کے اندر میں یہ بات رکھنا چاہ رہا ہوں کہ ابھی ہمارے مہمان بھی آنے والے ہیں اور ایک بات جو جیگی الیف نے آپ نے کارکنوں کو ادائی جاری کی ہیں کہ آپ کسی بھی آگامی آلاد کے لیے نمیلنے کے لیے تیار رہیں یعنی یوروپ برطانیہ اور برخصوص امریکہ کا نام لیا گیا ہے اور اس کو جتنے بھی لوگ ہیں سب ہی سمجھیں کہ کس قسم کے آلاد کے لیے تیار رہنے کے لیے کہا گیا ہے تھوڑی وزاعت ہو جائے تو زیادہ بہتر ہوتی ہے اور دوسرے نمبر پر ازادی مارچ کی اندر جو لوگ ہیں ان کو ہمارا سلام یہاں سے ہماری دعایں ان کے ساتھ ہیں درنہ ہمارا لمبا بھی ہو سکتا ہے جو ہماری دیماند ہے اور انشاءاللہ جب تک وہ دیماند پوری نہیں ہوتی یا تو وہ راستے دیں اور ہم خود ہی جائیں تو یا پھر اگر راستے بند کرتے ہیں تو ہماری دماند جو ہے وہ پوری کروائیں اور کرفیوں جو ہے وہ ختم کروائیں ظلم و جبر ختم کروائیں یاسین ملک صاحب کو رہا کروائیں اور فوجوں کا انخلاع اور ریفرنڈم کا ٹائم دیں بہت مہربانی شکریہ یہ تھے ایجناب شہد صغیر ملک صاحب سعودی عرب سے ساتھ ساتھ پلے کرتے جائیں گے ایک سوال ہے ایک سوال انہوں نے پوچھا ہے کہ اس کی وزاعت کر دیں کہ اندام نہیں وزاعت کر دیں کہ جو آپ کو برطانیہ یوروپ اور امریکہ کا نام لے کر یہ کہا گیا ہے کہ آپ لوگ تیار رہیں اور وہی میرا پہلا سوال کہ آپ کا پرکپ کیا ہے آہ بلکل میں نے یہ چونکہ یہاں سے سٹیٹمنٹ گئی ہے میرے نام سے بھی گئی ہے چونکہ شام کو جو آخری میرا رابطہ ہوا تب جو مذاکرات تھے گورنمنٹ کے ساتھ وہ ناکام ہو گئے پارٹی کے اور پارٹی نے کہا ہے کہ ہم آگے ہی جائیں گے یا یہاں بیٹھیں گے تو انہوں نے کہا کہ رکابٹیں اٹھائیں اور گورنمنٹ سے مذاکرات ناکام ہوئے جب مذاکرات ناکام ہوئے تو اس صورت میں ہم نے برطانیہ والوں نے یہ کہا ہے کہ اپنے کیڈر کو بھی اور باقی جو زونزیں ان سے بھی ریکویسٹ کیا کہ وہ اپنے کیڈر کو ایکٹیویٹ کریں کہ ان کیس اگر کچھ ہو تو ہم اپنے برپور طریقے سے اس کا ریاکشن دے سکے ہیں ہم پارٹی کے ساتھ اس مارچ کے شروعکا کے ساتھ اور پارٹی قیادت کے ساتھ کڑے ہیں اور ان کی بیک اپ پر کڑے ہیں اور ہمارا پورا جو تاون ہوگا وہ ان کے ساتھ رہے گا جی بہت بہت شکریہ مجھے بریسل سے ہمیں عظمت خان صاحب جائن کریں گے یہاں برطانیہ سے لیکن اس سے قبل چونکہ میں آج سب کو تھوڑا تھوڑا ٹائم دے رہا ہوں وقت کی کمی ہے اور مہمانوں کی لسٹ زیادہ ہے کیوں میں بہت زیادہ لوگ ہیں بلجیم بریسل سے شبیر جرال صاحب کو میں آج کے پروگرام میں خوش آمدید کہتا ہوں اور ان سے یہ جاننے کی کوشش کہتے ہیں وہ انتائی ذمہ دار کے ہیں وہاں سنالوزدار کے ہیں اور ان سے میں یہ پوچھنا چاہوں گا کہ آپ لوگوں کا وہاں آپ ایک ایسی جگہ پہ بیٹھے ہوئے ہیں جو کہ دنیا کی سب سے بڑی پارلیمنٹ اسے کہا جاتا ہے آپ کی کیا اکٹیویٹی ہے کس طرح سے آپ یہ پیغام وہاں دنیا تک پہنچانے کی کوشش کر رہے ہیں جی شبیر صاحب آپ کو خوش حمدید پروگرام میں خوش آمدید خوش آمدید صاحب سلام علیکم آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ ذریعہ بڑھ رہے ہیں کہ میری آواز میرے بہت سارے ساتھیوں تک پہنچے تو سب سے پہلے تو میں ان لوگوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور ان کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں جو اس تھنڈ میں اپنے بچوں کو لے کے ہماری ماں پہنے ادھر پہنچی ہوئی ہیں جو چھوٹے چھوٹے بچے ہیں ساتھ ہمارے بائی جتنے ادھر پہنچے ہوئے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ ہم کتنے مہینے شبیر صاحب تھوڑا سا انٹرپٹ ہوں گا آپ اپنی لیفٹ سائیڈ پہ ہو جائیں تھوڑا جا اپنے لیفٹ سائیڈ پہ جی 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 کبھیر صاحب یہاں ٹھیک ہے ٹھیک ٹھیک تو کبھیر صاحب یہ چار مارچ کو ہم نے یورپین پارلیمنٹ سے اپنا مارچ شروع کیا تھا تو کافی عرصے کے بعد ہم نے اس کو مارچ رکھا تھا ادروائز تو ہم پروٹیسٹی کرتے ہیں چاہے وہ پارلیمنٹ کے سامنے ہو یا یورپین کمیشیر کے سامنے ہو تو اس دفعہ ہم نے یہ مارچ رکھا تھا اسی حوالے سے کہ ہم بیمبر سے لے کر وہ مارچ کر رہے ہیں چکوٹی کی طرف تو ہم نے مارچ کیا یہ پارلیمنٹ سے لے کر یونائٹر نیشن کے آفیس تک تو اچھی خاصی بڑی گیدرنگ تھی ہماری وہ مارچ کرتے کرتے ہم یونائٹر نیشن کے آفیس میں پہنچے ادھر اپوائنمنٹ تھی تنویر صاحب بھی آئے ہوئے تھے سارے لوگ برسل سے بھی تھے تو ہم نے میمورینڈم پیش کیا ان کو اور ان کو واضح کیا کہ یہ آپ جسٹس کو یہ ناربنی لنے کہ ہم نے یہ میمورینڈم دے دیا اور آپ نے لے لیا ہمارا چار تاریخ کو مارچ ہے ہمارے لوگ پہنچیں گے اور یہ ہمارا پہنچنے کا مقصد بھی یہ نہیں ہے کہ ہم چھمب سے جائیں گے اور وہاں جا کے ہم چناری جکوٹی کو آتھ لگا کے واپس آ جائیں گے نہیں ہم نے یہ اپنی آواز دنیا کے وانوں تک پہنچانی ہے یورپن پارلیمنٹ تک پہنچانی ہے امریکہ تک پہنچانی ہے یونائٹر نیشن تک پہنچانی ہے کہ ہم یہاں پہنچے ہیں آپ نے ستر سال پہلے آپ کو زور دے کر کہتے ہیں کہ ہم آپ آج ادھر آئے ہیں اس خونی لکیر کے پاس آئے ہیں جس کو ہم توڑنا چاہتے ہیں جس کو ہم روندنا چاہتے ہیں جس کو ہم کبھی بھی نہیں مانتے تو آپ وہ جو کیا ہوا مارا وعدہ ہے وہ پورا کریں اور کشمیر کے لوگوں کو ازادی سے وہ موقع دیں کہ وہ جان سکیں کہ وہ کیا چاہتے ہیں اور اپنے وعدے کے مطابق آپ دونوں افواج کو وہاں سے پار آنے کی اجازت دی جائے ملنے کا موقع دیا جائے وہ سوچیں کہ ان کے لیے وہ کیا ہے وہ رائے شماری کا ان کو موقع دیا جائے تو یہ جو ہم ساتھ سترزار کا کافرہ لے کر چکوٹی پہنچے ہیں یہ ہم ویسے ہی نہیں پہنچے کہ دو دن بیٹھ کے یا ہاتھ لگا کے آ جائیں گے ہم نے یہ دنیا کو دکھانا ہے اور میں تھوڑا سا موجودہ گورنمنٹ کو ازاد حکومت کو اپریشیٹ کروں گا قوی صاحب آپ کو پتا ہے کہ فروری بانوے میں ہم یہاں تک پہنچنے تک کتنے لوگ شہید کروا چکے تھے آپ نے کتنے بچے شہید کروا چکے تھے تو میں اپریشیٹ کرتا ہوں اس گورنمنٹ کو کہ ابھی تک انہوں نے الات کو کنٹرول میں رکھا ہوا ہے اور رکھنا بھی چاہیے ہم ٹھیک ہے شہید ہونے کے لیے گئے ہیں اس خونی لکیر کو روندریں کے لیے گئے ہیں لیکن اپنے فوجیوں سے اپنے لوگوں سے اپنی پولیس سے شہید ہونے کے لیے نہیں گئے ہاں پار سے گولی آئے ہمارے لوگ ہم وہ سینے پیکھانے کے لیے تیار ہیں تو بیک اپ یہ ہے کہ ہم ادھر تو فیزیکلی نہیں پہنچ سکے ہماری روح اپنے بائیوں کے ساتھ ہے تو ادھر یونائٹن نیشنل میں یورپین پارلی ایمنٹ میں یورپین کمیشن میں ہم یہ آواز پہنچائیں گے ہم لمہ بے لمہ کل میں نے رفیق ڈار صاحب کو کال کیا تو انہوں نے فوری طور پر ایک آہ ریٹن بیجا مجھے کہ یہ ہے میں نے وہ فوراں کلک کر کے وہ بیع دیا یونائٹن نیشنز کو انہوں نے اسی وقت دیکھ لیا کہ وہ صورتال کیا ہے تو چار تاریخ کو ایک میں نے میسج کیا یونائٹن نیشن ابزرور ہیں ادھر ان کو میسج کیا تو ان کا جواب آیا کبیر صاحب کہ ہم ویسے نہیں بیٹھے ہوئے ہمارا جنیوہ کا جو آفیس ہے یہ ریٹن میسج میرے پاس موجود ہے جنیوہ کا آفیس کلوزلی کلوزلی ابزرور کر رہا ہے اس واقعے کو یہ جو لانگ مارچو رہا ہے تو انشاءاللہ ہم ہمارے فرنٹ کے لوگ ادھر موجود ہیں ہم جو یورپ میں ادھر بیٹھے ہیں آپ یوکے میں بیٹھے ہیں امریکہ میں بیٹھے ہیں تو ہم اس جد و جہد کو آہ ضائع نہیں جانے دیں گے ہم اس جد و جہد کو کیش کرانے کی کوشش کریں گے ہم اس جد و جہد کو فروٹ فل برانے کی کوشش کریں گے ہماری یہ جود و جود ہے جو اس کے ہم نتائج ملنے چاہیے ہیں یہ نہیں ہے کہ ایک بندہ چھم سے اڑتا ہے ایک کفلہ چھم سے اڑتا ہے اور ادھر جا کے وہ بیٹھ کے واپس آ جائے تو یہ اماری ڈیوٹی ہے وہ تو لوگ ادھر ہیں ادھر انٹرنیٹ سروس نہیں ہے سردی ہے سب کچھ نہیں ہے یہ اماری جوابداری ہے اماری زمداری ہے کہ ہم ان حالات کو دنیا تک کیسے پہنچانا چاہتے ہیں جی بہت بہت شکریہ شبید جرال صاحب کہ آپ نے ہمیں برسل بلجیم سے جائن کیا آج کے اس پروگرام میں اور اپنا پیغام اپنے لوگوں تک اور دیگر دنیا تک پہنچایا ناظرین ہمیں جائن کیا جناب اعظمت خان صاحب نے ان سے بھی جانیں گے لیکن اسے قبل کہ میں ان سے اس مارچ کی حوالے سے بات کروں میں اپنے کو ہسٹ سردار ساجد نواز کو یہ دعو دوں گا کہ وہ ٹیک آور کریں تھوڑی دیر کے لیے اور اعظمت صاحب سے اپنے گفت کو جاری رکھیں جی ساجد جی بہت شکریہ خاجہ کبیر صاحب اگین جے کے ٹی وی کی جو تمام ٹیم ہمیں گراؤنڈ سے رپورٹ کر رہی ہے ان تمام دوستوں کا بہت شکریہ ابھی وہاں پر وقت جو ہے وہ تقریباً رات کے ساڑے بارہ ہو چکے لیکن پھر بھی ہمارے جو وہاں پر جے کے لف کے ایکٹیویسٹ ہیں اور اس کے ساتھ جو جے کے لف جے کے ٹی وی کے والنٹیرز ہیں وہ ہمیں سارے وہاں سے رپورٹنگ کر رہے ہیں تو بہت شکریہ تمام دوستوں کا ہمارے ساتھ ابھی موجود ہیں میں آڈینس کو کہتا چلوں کہ پروفیسر عظمت خان صاحب یہ جمہور کشمی لیبریشن فرنٹ بریٹن زون کے سابق صدر ہے اور کشمیر کاؤس کے لیے پوری دنیا کی یہاں پر جو لابنگ ہوتی ہے اس پہ یہ بڑا ایکٹیویلی پارٹسپیر کرتے ہیں جی عظمت صاحب موجودہ جو صورتحال ہے اس پہ میں آپ کو کومنٹ جانا چاہوں گا کہ آپ اس پہ آج کیا پیغام دینا چاہیں گے جو مارچ کے شمکہ ہیں ان سب کے لیے شکریہ صاحب آپ مجھے نہیں دکھائی نہیں دے رہا ہے صحیح طریقے سے آپ کو میری آواز آ رہی ہے جی جی آپ جانی رکھیں سر آپ کو سن سکتے ہیں سب سے پہلے تو میں برطانیہ کے کشمیریوں کی طرف سے بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ دنیا پر کے جتنے ہمارے دائیسپرا کے لوگ ہیں کشمیری اور کشمیر سے ہم گردی رکھنے والے لوگ ان کی طرف سے جے کے لیے کے ان کارکنوں کو اور ان آم 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 ہمارے جو رانما وہاں موجود ہیں آم ہم آم ہم شکریہ ادا کرتے ہیں انہوں نے یہ جو اقدام کیا ہے یہ جو بلولہ دکھایا ہے یہ جو انہوں نے ایک عظم دکھایا ہے کہ ہم لوگ آہ جکنے والے نہیں ہم بکنے والے نہیں اور ہم رکنے والے نہیں اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ آہ قابل تحسین آہ قدم ہے اور اس کے لیے ان لوگوں کی جو تین دن سے بچارے اتنے لمبے سفر میں ہیں اور آہ سڑکوں پر سو رہے ہیں آہ یہ بہت بڑی بات ہے اور ہمیں پتا ہے جے کے لیے کے کارپلن ہونے کی حصیت سے ہمیں پتا ہے کہ یہ لوگ آہ اس طریقے سے آہ 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 ہماری کام کی تکلیف اور پار ہے کہ دنیا کو پتا چلے کہ ہم کشمیر کے اس طرف خاموش نہیں بیٹھے اور ہم یہ برداشت نہیں کریں گے کہ ہمارے بین بائی وہاں ساٹھ دن سے آج باسٹھ دن ہوگے پتہ نہیں کہ سانت میں ہیں اور دنیا کو یہ احساس نہیں ہو رہا کہ تھوڑا بہت تو ہوا ہے لیکن جس طریقے سے اگر اگر یورپ کے کسی ملک میں اگر چھوٹے سے کسی دنیا کے تھرڈ ورڈ کسی اور جگہ پر یہ معاملہ ہوتا تو وہاں بیسٹ کی فوج پوجھ چکی ہوتی لیکن یہاں پر صورتحال یہ ہے کہ یونائٹڈ نیشنز کی ایبزرور وہاں کشمیر کے دونوں طرف موجود ہیں لیکن یونائٹڈ نیشنز کی جو ان کے جو آم آ ترجیات ہیں اس میں بدکسی سے کشمیر کا وصلہ شامل نہیں ہے اور ہمیں جو امید تھی جس وجہ سے جے کے ایل ایف نے یہ یہ دو ہفتے کا نوٹس دیا تھا پاکستان کے پرائن نیسٹر کو کیونکہ وہ جب آزاد کشمیر پہنچے تھے کہ کہ میرا میری کال کا انتظار کیا جائے میں یونائٹڈ نیشن میں جا رہا ہوں وہاں سے کوئی کوئی خوش خبری لے کر آنگا اور پھر آپ کو بتاؤں گا کہ آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے یا کیا نہیں کرنا یا کیا ہو سکتا ہے تو بیسیکلی اب یہ فیلیور ان کی طرف سے ہوا کہ انہوں نے واپس آ کر نہ تو کشمیری رادمان کو نہ ہی جے کے لیف کے کسی آدمی کو نہ ہی آزاد کشمیر حکومت کے کسی آدمی کو بتایا کہ وہ کیا لے کر آئے اور اس سے کیا وہاں پیشرفت ہوئی اخبارات میں تو ہم نے خبروں میں تو سب کچھ دیکھا لیکن ریزلٹ تو زیرو تھا تو جے کے لیف نے یہ تائیہ کیا کہ ہم نے یہ کام کرنا ہے اور یہ یہ تحریک ہماری ہے بیسیکلی یہ جو یہ جو کشمیر کی ریزسٹنس مومنٹ ہے جس میں جو ایک علاقہ بہت بڑا ہاتھ ہے بہت بڑا رول ہے اور اور یہی وجہ ہے کہ بارتی حکومت نے اس تنظیم پر وہاں پابندی لگا دیا اور ہمارے تین سو کے قریب وہاں پر رانما اور کارکن جیلوں میں پڑے ہیں کوئی پتہ نہیں ہے ان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے تو اس صورت میں یہ فرض بنتا تھا کہ آزاد کشمیر کے قیدر آزاد کشمیر کے جے کے لیڈر اور کارکن اس 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 جدوجہد میں اپنا ہاتھ بٹائیں تو اس زمن میں وہ انہوں نے یہ کیا اور انہوں نے اعلان کیا کہ یہ سیمبالک بیسیکلی یہ جو یہ جو سیز فائر لائن کراسنگ کا جیسچر ہے یہ ایک سیمبالک چیز ہے اس کا اگر یہ لوگ فرض کریں کہ ہم لوگ وہاں سے وہ گیٹ کھول دیتے ہیں یا یہاں سے یہ لوگ کہتے ہیں اچھا جی ہم نے وہاں پر پیہ کر لیا انڈین آرمیات کو کچھ نہیں کہے گی آپ جا سکتے ہیں اگر ہمیں اجازت مل بھی جائے پاہر چلے بھی جائیں تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ یہ کشمیر آزاد ہو جائے گا یہ ایک سیمبالک چیز ہے کہ بیسیکلی ہم دنیا کی توجہ اس اس طرف دلانا چاہتے ہیں کہ دیکھئے ہمارے کشمیر کے اندر ایک دیوار بنی ہویا ہے ہمیں نہ ادھر سے ادھر جانے دیا جاتا ہے نہ ادھر سے ادھر آنے دیا جاتا ہے تو یہ سیمبالکلی تو آج ہماری یہ زبرتست آہ دنیا کو سمجھ آ جانے چاہیے اندوستان کو بھی سمجھ آ جانے چاہیے کہ پاکستان کو بھی سمجھ آ جانے چاہیے کہ ہم لوگ اس طریقے سے اپنے بین بائیوں کو بے یارم مددگار نہیں چھوڑ سکتے ہم ہم چاہتے ہیں کہ بار کی دنیا اس مسئلے پر توجہ دے تو اب یہ صورتحال بن رہی ہے کہ حکومت پاکستان کی طرف سے رکاوٹ ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے لیے خطرہ ہے اندوستان کو بانا مل جائے گا ازاد کشمیر کی جو حکومت ہے وہ تو نایال اور ناکام ہے میرے نظر میں یہ میرے دوست برسل سے جب ابھی بشیر سا بات کر رہے تھے ہماری پولیس اور ہماری فوج میں تو خیر راتی طور پر نہیں مانتا کہ یہ یہاں ادھر اس طرف ہماری کوئی پولیس ہے یا کوئی فوج ہے یہ سب لوگ ایک ایک کنٹرول کے تحت کام کرتے ہیں پار بھی یہی صورتحال ہے کہ نہ ہاں تو وہاں ہماری فوج ہے نہ ہماری آواز ہے نہ ہماری آہ پولیس ہے آہ جہاں بھی جس کو بھی موقع ملتا ہے وہ کشمیریوں کو دبانے کی کوشش کرتا ہے البتہ اب جو یہ صورتحال بن گئی ہے اس میں میں سمجھتا ہوں کہ جے کل ایف کے رانماؤں کو تھوڑا سے تدبر سے کام لینا پڑے گا ان کی جو تحریک تھی جو ہم دنیا کو سمجھانا چاہتے تھے کہ آزاد کشمیر میں جے کل ایف موجود ہے اور اگر اندوستان سمجھتا ہے کہ ہم نے ان لوگوں کو پابند کر کے پابند سلاسل کر کے یا پابندی لگا کر ان کی آواز ختم کر دی ہے تو اس میں وہ اب ناکام ہو چکے ہیں دوسرا یہ ہو گیا ہے کہ پاکستان کے اندر کو جے کل ایف کی آواز کو پچھلے ایک تسلسل سے پچھلے کہیں برسوں سے دبایا جا رہا تھا کیونکہ جے کل ایف کا جو نیریٹیو ہے ہمارا جو قومی مطالبہ ہے اس زمن میں کہ ہم نہیں چاہتے کہ اندوستان کی فوج نکلے اور پاکستان کی فوج رہے ہم چاہتے ہیں کہ دونوں ملکوں کی فوج وہاں سے بلکہ ہمارا مطالبہ تو یہاں تک ہے کہ اس معاملے میں چینکو کی فوج بھی با موجود ہے سب بیرونی دنیا کی افواج کو ہمارے امسائیوں کی افواج کو باعث طریقے سے وہاں سے نکلنا چاہیے اور اس کے لیے ہم ان سے یہ بتاہیے اس میں ایک چیز اپنے آڈینس کے لیے پوچھنے چاہوں گا کہ اگر یہ جو فریڈم مارچ ہو رہی ہے اگر اس کو کسی بھی طریقے سے اگر جو حکمتِ ازاد کشمیر ہے یا ان کے جو کلیبریٹر ہیں اگر وہ اس کو آگے پروسیڈ نہیں کرنے دیتے وہ پوری ریاستی طاقت لگا کے اور غیر ریاستی طاقت کے ساتھ بھی اگر وہ اس مارچ کے جو شرکاں ہیں اگر اس کو ڈسپرس کرنے میں اور اس مارچ کو ختم کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں تو اگر اور کوئی ایکٹیوٹی جو کہ کشمیر کی ازادی کی طرف جاتی ہے ازاد کشمیر کے اندر نہیں کرنے دی جاتی تو کیا آور سیز کشمیری اس کو تقسیم کشمیر کا فارمولا سمجھیں اور پھر ایکسائل گورمنٹ کی طرف کوئی کی جا سکتی ہے نہیں ساجی صاحب میں سمجھتا ہوں کہ آہ اصل میں یہ معاملہ تھوڑا سا سینسیٹیو ہے آپ کو حکومت پاکستان کی مجبوریوں کو بھی آہ مد نظر رکھنا چاہیے اور میں سمجھتا ہوں کہ بہتر آہ دونوں پارٹیوں کے لیے یعنی ہم کشمیریوں کے لیے اور حکومت پاکستان کے لیے بہتر یہی ہے کہ ہم کنفرنٹیشن کی طرف نہ جائیں اس موجودہ صورتحال میں جو آج کل بنی ہے اگر یہ پرانی بات ہوتی نائنٹیز والی بات ہوتی ٹو تھاؤزنز میں ہوتا تو شاید احلات مختلف ہوتے اور ہمیں مختلف فیصلے کرنے پڑتے ہیں لیکن چونکہ آج جو صورتحال بنی ہے وہ اس طرح ہے کہ باقی پوری دنیا کی توجہ کم از کم وہ کہتے تو نہیں لیکن یہ ضرور ہے کہ باقی دنیا دیکھ رہی ہے کہ اندوستان کشمیر میں کیا کر رہا ہے اگر یہ انسیڈنٹ آہ ایکسپلوڈ ہوتا ہے آزاد کشمیر میں آہ اگر کنفرنٹیشن ہوتی ہے ہمارے لوگوں کی پاکستان فوج کے ساتھ یا پاکستان پولیس کے ساتھ تو لا مولا اس کا نقصان ہمیں ہوگا آہ چونکہ آہ یہ حقیقت یہ ہے کہ فوج کسی ملک بھی ہو بیسیکلی گولی کسی کا نام نہیں کس پر نہیں لکھا ہوتا اور اگر یہاں گولی چل گئی تو نقصان ہمارا ہوگا خون ہمارا بے گا اور یہ جو بار کی دنیا سے ہمیں ہم جو یہ جو اقدام کیا گیا تھا جس کا مقصد یہ تھا کہ دنیا توجہ دے کہ پار کیا ہو رہا ہے تو چونکہ اگر ہم یہ چاہتے کہ ہم ہم دنیا پر کی توجہ حاصل کریں کہ پاکستان والے ہمارے ساتھ کیا کر رہے ہیں تو ہمیں اسلام آباد جانا چاہیے تھا اس اس یعنی اس کا مشن اس کا مقصد صرف صرف یہ تھا کہ ہم توجہ دانا چاہتے تھے کہ پار کے لوگ ہمارے مجبور ہیں ان کو وہاں پر پابند کر دیا گیا ہے وہ پابندیاں یہ دنیا کیوں نے اٹھوانے جا رہی تو اب اگر یہاں یہ ساری توجہ مٹھے مٹھے توجہ آگئی پاکستان کے حوالے سے تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں نقصان ہوگا میں اپنے دوستوں کو یہ مشورہ دوں گا کہ کہ ہمارا میں سمجھتا ان کے انہوں نے ایک بہت بڑا بہت بار کی دنیا بھی جان چکی ہے کہ عذاب کشمیر میں جے کے علیف موجود ہے اور پاکستان کسی قیمت پر بھی اس طاقت کو ختم کرنے کے قابل نہیں ہے اور نہ ہی میں سمجھتا ہوں کہ وہ کرنا چاہتے ہیں لہٰذا ہمیں یہ ایسا کوئی قدم نہیں کرنا چاہیے جس سے ان لوگوں کو بہانہ مل جائے اور اندوستان کی طرح یہاں پر بھی پابندی لگ جائے یہ اس کے یہ بڑے خطرناک اس کے نتائج نکلیں گے میرا مشورہ یہ ہوگا اگر اگر وہاں ہمارے دوست کے یہ بات ان تک پہنچ رہی ہو کہ اس اس مات کو کول آف کیا جائے وہاں پر اور اس کے اس کے لیے ایک متبادل دوبارہ ایک تاریخ رکھی جائے چونکہ لگتا یہ ہے کہ جب کشمیر میں کرفیو اٹھے گا آپ کو پتہ ہے کہ تھوڑی بہت ریلیکسیشن ہو رہی ہے وہاں پر لینڈ لائن کھل رہی ہیں کچھ لوگوں کو اجازت مل رہی ہے باہر نکلیں کہ کچھ لیڈروں سے بھی ملاقاتوں کے جالتیں مل رہی ہیں تو ممکن ہے کہ وہاں پر تھوڑی بہت جب ریلیکسیشن ہوگی تو حالات وہاں پر شاید بتر ہو جائیں جب لوگ اپنے جب اور ان کے جو کانیاں جو ان کے ساتھ جو ساتھ دنوں میں جو بیتا ہے وہ کانیاں جب سامنے آئیں گی تو ممکن ہے ایک اور مارچ کی ضرورت پڑے ممکن ہے یہ بھی ضرورت پڑے کہ ازاد کشمیر کے باقی جو پارٹیاں ہیں جو ہمارے ساتھ اس طفح شامل نہیں ہوئیں ان کو بھی ہمیں ساتھ لے جانا پڑے اور حکومت آزاد کشمیر جس طرح ہمارے محترم آہ راجہ فاروق صاحب مجھے بیسے شرم آتی ہے ان کو وزیراعظم کہتے ہوئے لیکن آہ کم از کم وہ ایک کرسی پر ہے ایک مقام پر ہے تو راجہ فاروق حیدر صاحب کا بھی اپنا ایک نکتہ نظر ہے اس حوالے سے اور میں سمجھتا ہوں ہمیں اپریشیٹ کرنا چاہیے ابھی میں پڑھ رہا تھا تھوڑی دیر پہلے ان کا آیا تھا ایک ٹویٹ کہ حکومت پاکستان مجھ سے یہ مطالبہ نہ کرے کہ میں لوگوں کو روک ہوں میں نہیں روک سکتا میں ان کے ساتھ ہوں تو بیسیکلی اگر اس نے ہمارے ساتھ اس کو بھی آنسر آہ کریں گے ضرور کہ یہ جو آہ بھارت 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 کے اندر یہ جو آگے سٹیٹ الیکشنز ہونے والے ہیں تو یہ جو کرفیو ہے یا جو ایک ملٹری مائٹ ہندوستان نے اکیپائیڈ کشمیر کے اندر رکھی ہوئی ہے وہ تو اور زیادہ سختی کرے گا زیادہ جو سٹیٹ آپریشن ہے وہ تو زیادہ اس چیز میں آہ دوام تو ہلی بچے ہیں اس کی رپورٹ ساری ہیں کہ وہ انہوں نے وہاں پر اٹھا کر ان کو مختلف جیلوں میں حوالات میں انٹری میشن سینٹرز میں بند کیا وہ ہے جس میں دس بارہ س سال کے بچے بھی موجود ہیں ویسٹر میڈیا بھی اس پہ بات کر رہا ہے بچوں کی جو ہمیں اس کے لیے بھی تیار رہنا پڑے گا اور ہمیں پتا ہے پہلی بات تو یہ کہ یہ مجھے نہیں لگتا کہ کشمیر کے دونوں طرف جمعوں میں بھی یا عبادی میں بھی اور ایون لداخ میں بھی آلات ایسے ہیں کہ وہ الیکشن کرا سکیں گے جس طرح وہ سکیجول کی بات کر رہے ہیں ممکن ہے کہ اگلے سال تک وہ اگلے سال تک وہ یہ کچھ پروگرام کریں اور وہ الیکشن بیسکلی لوکل بارڈیز کے ہوں گیا ہے سیمبلی کے حوالے سے تو وہاں پر آہ کنسٹیوشنل کرائشز ہے وہ تو ہو نہیں سکے گا تو یہ تو بڑی آہ نہیں لمبی بات ہے البتہ اس مقت بھی جب یہ ہوگا تو چونکہ حکومت پاکستان بھی ایک ایک فریق ہے اس مسئلے میں تو ان کا ریاکشن بھی ہمیں دیکھنا پڑے گا اور ہمیں ان سے بھی آہ کچھ مطالبات کرنے پڑے گئے جس طرح یہ بھی بیسکلی یہ جو مارچ ہوا ہے یہ مارچ حکومت پاکستان کو ایک ایک پیغام دینے کے لیے ہوا ہے اس کا ایک بنیادی مقصد یہ بھی تھا پیغام جے کے لیف کی طرف سے اور جس میں بہت سے جے کے لیف کے علاوہ بھی لوگ شامل ہوئے پیغام ہمارا حکومت پاکستان کے لیے یہ تھا کہ آپ یہ مت سمجھے کہ آپ بالکل ہمارے مالک ہیں بالکل ہی آپ آپ جو چاہیں آپ سمجھتے ہیں کہ آپ خود ساختہ وکیل ہیں تو آپ جو چاہیں گے اور فیصلہ کر کے ہمیں بتائیں گے یہ نہیں ہوگا ہم آپ کے ہر اس فیصلے کو ریجنٹ کریں گے جس میں ہماری قوم کی آواز اور ہمارے اس اس مشن کے حوالے سے ہماری رائے نہیں لے جائے گی تو ظاہر ہے کہ اگر اندوستان کہتا ہے کہ میں ووٹ کرا کر ہم الیکشن کرا کر لوگوں سے پتا کریں گے کہ کیا ہو رہا ہے تو وہاں سے لوگوں کا ریاکشن آئے گا کیا یہ الیکشن وہ اس لیے کرا رہے ہیں کہ دنیا کو بتا جائے کہ کشمیری ہمارے ساتھ اتفاق کرتے ہیں یا رہنا چاہتے ہیں یا کیا وہ الیکشن وہ وہ بندوق کی زور پر کرائیں گے تو یہ بات کی بات ہے اس کو ڈیل کرنا پڑے گا اور ممکن ہے کہ ہمیں آہ پھر یہ 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 کال دینی پڑے اور یہ بھی ممکن ہے کہ ایک جگہ سے نہیں بلکہ دس جگہوں سے آہ یہ سی سفائر بان توڑنی پڑے لیکن اس وقت جو صورتحال بنی ہے اس حوالے سے میں کہہ رہا ہوں کہ میں مشورہ دوں گا اپنے دوستوں کو کہ انہوں نے اپنا جو کام کرنا تھا وہ زبردست ہو گیا انہوں نے جو پیغام دنیا کو پچانا تھا وہ بھی پہنچ گیا اب اگر وہ فرض کرو کہ یہ ہو جاتا ہے پاکستان والے کہتے ہیں ٹھیک ہے جی آپ جائیں مجھے نہیں لگتا کہ اندوستان کے فوجی یا وہاں جو لوگ بیٹھے ہیں دیکھ رہے ہیں اس روٹیال کو وہ اتنے کراؤڈ پر گولی چلائیں گے لیکن یہ البتہ ضرور رہا کہ وہاں گرفتار کر لیا جائیں چونکہ ان کی نظر میں یہ مداخلت ہوگی تو ہم یہ اس سے اسکلیشن کرنے کی بجائے یہ لوگ واپس آ جائیں اس کو پوسٹ پون کر دیں کہ ہم ایک اور تاریخ دیں گے اور باقی کشمیری تنظیموں کے ساتھ بھی مل کر آئندہ کا لائے عمل تیار کریں گے اور اس میں یہ فائدہ ہمارا یہ ہوگا کہ یہاں پر جو اندوستان کے اندر سے کچھ آپ نے شاید ٹویٹر پر دیکھا ہو یا دوسرے سوچل میڈیا پر اندوستان سے بہت سے لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ اگر ہو گیا تو ہمارا فائدہ ہوگا اس سے کہ کہ ڈائیورٹ ہو جائے گی اٹینشن کشمیر کے اس طرف سے اٹینشن اس طرف چلی جائے گی اور ان کو یہ ریلیف مل جائے گا ہمارا یہ مقصد ہرگز نہیں تھا کہ وہاں اٹینشن کشمیریوں کے اس انڈیا کے ظلم کے حوالے سے ڈائیورٹ ہو جائے پاکستان میں یہ جو یہ جو آہ کھا جا رہا ہے بہت سے آہ نان آہ گورنمنٹ سرکل سے یہ بات چل رہی ہے جی کہ یہ ایک سازش ہے آہ پاکستان کے خلاف ایون آہ حکومت پاکستان کے کچھ لوگوں نے بھی کہا ہے کہ یہ ٹھیک نہیں ہے اور اس سے آہ عمران خان نے تو خیر آہ پرائم نیسٹر پاکستان نے تو ایک بیلنس سی آہ سٹیڈمنٹ دی تھی لیکن بعد سے وہاں پر کچھ شیطان قسم کے لوگ بھی ہیں آہ جو جن کو یہ جے کل ایف کا نیریٹی بھی آہ پسند نہیں ہے تو وہ لوگ بھی آہ آہ اچھا کردار ادا نہیں کر رہے اس قسم کے کامنٹ کر کے اور دوسرا ایک ایک چیز میں اور ساج صاحب آپ سے آہ کہنا چاہ رہا تھا کہ آزاد کشمیر سے ہمارے بوت سے آہ نیشنلسٹ لوگ نے میں نے دیکھا آیا کچھ لوگ تنزن اور کچھ لوگ جنون لیا میں کہہ رہے ہیں جی کہ آپ آہ مارچ کرنے نکلتے ہیں سیرنگر کی طرف آپ کو یہ نظر نہیں آتا گلگت میں بھی پرابلم ہے آہ آزاد کشمیر میں بھی ہمارے راج کے پرابلم ہیں یہاں پر آپ کچھ نہیں کرتے آپ نے جمعوں کے حوالے سے کوئی بینر نہیں بنایا لدہ کے حوالے سے کوئی بینر نہیں بنایا ان کے لیے میری ارتجاہ یہ ہے کہ بھائی ہم نے آپ کو تو نہیں کبھی روکا کہ آپ یہ کام نہ کرو اگر آپ سمجھتے اگر آپ کہ کو شکروں کیا پیڑ جی ازم third asah as you now we have lot of english speaking were audience and would you like to please a explain in just in جوز ، جت کے لئے اس کے باکتنے دور mini اللہ کیا مطالب یوں جی چیز وزارہ جسارہ لئے اس کے لئے چاہتے ہیں Aaniوہ. ہمارے کے لئے جیلی ایک مطالب یا جیلی ایک مطالب نکالب یکی طلب جمات و مطالب یک دور موطح ہے کہ وہ را مسئلہ مطالب ، تا مقالب یا مجموعہ جس طریقہ آئے جو اورپдیس بگی سارا اور پاکستان. ابن میں بجمک بانتے جیلی اگرانے حسارہ بنجھیک ملتا ہے لیجوارات طریقا جانوری قشمری وکشمری جانوری ورکر لیجواری من اس طریق قشمری انسانوی جائران جمع و آسانوی سل کی So, the idea is that the Kashmiris on this side, led by the JKLF Nationalist Organization, are trying to portray, trying to tell the world that we have an issue here. We are not content with what the Pakistanis are proposing or able to do or not even able to do. We are seriously concerned about the conditions of our people on the other side. We want the world to pay more attention. We know that this is going toward a serious escalation between India and Pakistan. We don't want that escalation. We are unarmed civilian people who are trying to tell the world that we need your attention. And I think we have gained that attention, and therefore I am saying to my friends in Kashmir that we need to call off this march for now, and maybe we need to wait to see what happens when the curfew restrictions are lifted from the other side. We have given a strong enough message to the government in Pakistan that we are not happy with the way that you've been dealing with the Kashmir current situation, as well as the historical issue. And we do not trust that you are able to put the pressure that we need from the world community. We think that the JKLF and the Azad Kashmir organizations, and even the Azad Kashmir government that they've set up, this dummy government that they've set up, but they won't allow them to take any kind of international action. They have to review that situation. The Pakistan government has to review their conduct. They have to review their dealings with Azad Kashmir. And they have to be able to come to a conclusion that what they've been doing for the last 50, 70 years isn't working. The Indians have to understand that what they've been doing in Kashmir over the last 70 years has not worked. And it is very clear to us, and the time will prove that what the Modi government has been, has the steps that they've taken in terms of changing their constitution and removing the special status. I hope that our audience got the message. Things are going bad to worse, and therefore, we are not going to sit here and just observe the situation. We are the key stakeholders, and we want the world to hear the Kashmiri voices. And this is just one voice, and it will grow if there were — I'm not sure what the estimates are of the marches, but if we have to do this again, we're going to have double the numbers and triple the numbers, and the longer you take to pay enough attention to be able to provide relief for our people. Both the instant relief, which is required in terms of medication, food supplies, everything is dried up in Kashmir, and then there's the humanitarian crisis in terms of the people who've been locked up. We have no idea what they've gone through over the last 60 days, day and night. And we are worried about the horror stories that might come when they — And that is the reason that you people are on ceasefire line. That is the reason that you people are sitting on ceasefire line and want to cross the ceasefire line. Thank you very much, Prasmate Khan, for joining us in this program today. Thanks a lot. Okay, thank you. Nاظرین, اس وقت مجھے امرکہ سے جائن کر رہے ہیں. جمہو کشمیر لیبریشن فرانٹ کے امرکہ سے ہمیں ایک ساتھی ہیں. وہ جائن کریں گے. جو کہ انتظار میں کافی دیر سے آ رہے ہیں وہ ہمیں جائن کر لیں گے. لیکن میں ایک جو عشرت حسین ٹیکساس امرکہ سے ہمیں جائن کر رہے ہیں. اور وہ اپنے اس پر موقف رکھیں گے اس مارک پر. یہ آج پہلی بار جمہو کشمیر ٹی وی پر اپیئر ہو رہے ہیں. جی عشرت حسین آپ کو جمہو کشمیر ٹی وی کے اس پروگرام میں خوش امدید. آپ جمہو کشمیر لیبریشن فرانٹ کے جمہو کشمیر فریڈم مارچ کو کس نظر سے دیکھتے ہیں امرکہ میں بیٹھ کریں؟ سب سے پہلے اسلام علیکم ورحمت اللہ بھائی میں ہم بالکل جو ہیں ان کی جو فریڈم مارچ ہے میرے خیال میں آج سکسٹی ڈیز آر اڑی ہو گئے ہیں تو بیسکلی دیکھیں ابھی ستر سالوں سے جو ہم کشمیری سفرنگ کر رہے ہیں اور آج سکسٹی مور دن سکسٹی ڈیز سے زیادہ ہے وہاں پہ فوڈ پانی دنیا کی ہر چیز ان کو آؤٹ ہے۔ تو آئی ٹھنگ کہ پاکستانی گورنومیٹ آزاد کشمیر کی جو بھی گورنومیٹ آئی ان کو ان کو کراس کرنے دینا چاہیے اور ہم ان کے ساتھ ہیں ہم ان کی سپورٹس میں ہیں تو ہم تو ہماری خواہ یہ ہے کہ ہم بھی ان کے ساتھ ہوں ہیں بھی میں آپ نے نائنٹی نائنٹی ٹو کا آپ کو واقعہ سناتا ہوں میں اس وقت میٹرک کا سٹوڈنٹ تھا اس وقت بھی ہم اس مارچ میں ہیں قائد تاریخ عمل اللہ کی کال پہ ہم ارجا کے مقام پہ ہم کو روکے ارسٹ کیا تھا لیکن ہم پوری دنیا کو یہ بتانے چاہتے ہیں کہ ہم اس مارچ کے ساتھ میں ہیں اور ہمارے جو قائد ہیں یاسین ملک کو وہاں جیل میں بند کر کے رکھا ہوا ہے ڈاکٹر جو توکیر گلانی ہیں ہم ان کی نیکس کال کی ویٹ میں ہیں اور ہم بالکل اس کال کو سپورٹ کر رہے ہیں اور بہت باقی پارڈیوں کا بھی بہت شکریہ جو سارے کشمیری اس وقت سپورٹ کر رہے ہیں لیکن ہم بربور ان کے ساتھ ہیں اور میرے خیال میں ابھی جو ہے نا بیکسکلی بہت زیادہ پروٹیسٹ اور ساری چیزیں ہو گئی ہیں میرے خیال میں کبیر بھائی ابھی ایکشن کی ضرورت ہے مجھے نہیں لگ رہا کہ اس سے زیادہ کچھ اور ہوگا کشمیریوں کے ساتھ ہم پتہ نہیں کس انتظار میں بیٹھے ہوئے ہیں تو ہم تو گرفیلڈ میں کام کرنے والے لوگ ہیں اور انشاءاللہ یہ کشمیر کی آزادی اور خود مختری اس ویری قریب ہے اور ہم سب لوگوں کو جو ہے نا اس میں ایکشن کی ضرورت ہے اور ایکشن ابھی ایکشن چاہیے میرے خیال میں ہم نے پروٹیسٹ مظاہرے بھی بہت کر لی ہیں لیکن ابھی جو ہمارے بھائی کر رہے ہیں ان کے علاوہ ہمارے پاس اور چھائیس کیا ہے ہمارے پاس کانسا کوئی آرمی ہے یا کچھ ہیں ہم دونوں طرف سے جو نقابز ہیں پاکستان کی طرف سے اور انڈیا بوت کی طرف سے اور ہے آپ وہاں ٹیکساس میں یقین ایک ڈیمیکریٹی کے ملک کے اندر رہتے ہوئے ان چیزوں کا اور زیادہ احساس ہو جاتا ہے کہ آزادی اور غلامی میں فرق کیا ہوتا ہے گزشتہ دینوں بارتی وزیراعظم کی آمد پر آپ لوگوں نے بہت بڑا مظاہرہ کیا میں نے آج کوشش کی تھی کہ فرینڈز آف کشمیر کی جو چیئر پرسن غزالہ حبیب خان انہیں بھی آج کے پروگرام میں لوں لیکن شاید وہ آم میں اس ٹائم پر ان کے لیے مشکل ہو رہا ہے خواجہ طائر میموند جو کو ایڈنیٹی رہے ہیں فرینڈز آف کشمیر کے ان کے ساتھ بھی رابطے کی کوشش کی لیکن ایچانک آپ سے رابطہ ہوا آپ کا بہت بہت شکریہ آپ میں اس وقت مختصر ہمیں بتا دیں اگر کہ ٹیکساس میں چونکہ ایک تو اوورال کشمیریوں کی یہ مارچ ہے جمہو کشمیر لیبریشن فرنٹ کا اعلان خیز زیمان داری لیکن باقی تنظیم ہے پوری یہ قومی مارچ کیا ان نے اس کو قومی مارچ قرار دیا ہوا ہے ٹیکساس میں لیبریشن فرنٹ کے بھی بہت سینئر لوگ ہیں وہاں رہتے ہیں آپ جانتے بھی ہوں گے ملاقاتیں بھی ہوتی ہوں گی اس کے علاوہ آپ کے ٹیکساس سے ہی کچھ پاکستانی اب آپ خاص کے جرنلسٹ ہیں ایزرات کے جو کہ آپ کے موقف کے بہت ہی بولڈ قسم کے سپورٹرز کے میں نام لے لوں گا کہ جن میں ندیم نائک ایک اوٹ سپوکن جرنلسٹ کے ہیں میرے ساتھ پروگرام میں بھی آئے ہیں ایوری فرائیڈے کو وہ انڈین کانسلیٹ کے سامنے پروٹیسٹ کرتے ہیں وہاں جاکہ کشمیریو کے لیے ایسے لوگوں کے ساتھ مل کر آپ اس مارچ کے میسج کو امریکہ کی ہائی کمان تک پہنچانے کے لیے کیا اقدامات کر رہے ہیں ہاں ہم انشاءاللہ ہم بھی اس لیے جو بھی ہمارا پروٹیسٹ ہوتا ہے جبکہ چاہے وہ انڈین کانسلیٹ کے آگے بھی ہو تو ہم اس کو ایک پیر کشمیری کے آوالے سے کوشش ہوتی ہے کہ اس میں کوئی اور کسی کا فلائگ نہیں ہو کشمیر کا ملہ پیر جیسے آپ کو پتا ہم جب بھی انڈین کانسلیٹ کے آگے مظاہرہ کرتے ہیں تو ان کا یہ ہی ہوتا ہے کہ یہ پاکستانی ہے یہ کشمیری نہیں ہے لیکن جیسے آپ نے بولا کہ ہمیں ماشاءاللہ کافی جو ندیم نائک جیسے لوگ ہیں اور پھر بھی پاکستانی جتنی بھی ہیں ہم ان کا جتنا بھی شکر ادا کریں جو لازٹ پروگرام ہوا تھا آپ کو پتا ہے اس میں مجیورٹی ہمیں پاکستانی لوگوں نے بہت سپورٹ کی تھی اور پاکستان کی جو بھی عوام ہے کہ وہ ہمیشہ ہماری سپورٹ کرتی ہے اور وہ بھی یہی چاہتی ہے کہ کشمیر ازاد اور خود مختار ملک بنے تو وہ تو آپ کو بھی پتا ہے کہ کارن جو ہے نہیں چاہتا خود مختار نہیں بنے میں نہیں وہ آپ بھی سمجھتے ہیں وہیں بھی سمجھتا ہوں اور مزید جو پاکستانی ہمارے بھائی ہیں کہیں لوگوں کو تو نہیں پتا اس معاملے میں وہ تو سوچتے ہیں کہ جب کشمیری صرف علاقے پاکستان چاہتے ہیں لیکن ہم ان سے جب ملتے ہیں ان کو ایڈوکیٹ کرتے ہیں تو وہ بھی یہی چاہتے ہیں کہ کشمیر جو ہے ایک ازاد اور خود مختار ملک ہونا چاہیے اور اس کے حوالے سے ہم بھی ہم بھی انشاءاللہ پروٹسٹ کی تیاری کریں گے یہاں پہ جیسے ندیم نائک جیسے لوگ ہیں اور بھی ہمارے راجم زفر صاحب ہیں کافی سینئر ہیں اور صدار منظور صاحب ہیں تھرار سے تو ہم ہی یہاں پہ نا وہی اولی بات ہے کہ ابھی ہم لوگوں نے نا بیسیکلی کسی پارٹی کا انڈیویجن نہیں ہے ابھی تو کشمیر کا مسئلہ ہے اس میں کوئی وہ نہیں ہے کہ بھئی معاملہ کشمیر کی آزادی کا اور سب کا ٹارگٹ سہمی ہے تیس ملین لوگوں کے حقے خدرادیت اور ان کے بنیادی حقے آزادی کا مسئلہ ہے اور ریاست کی وعدت کی بہالی کا مسئلہ ہے جی اشرت حسین جی بہت بہت آپ کا شکریہ کہ آپ نے آج کے پروگرام میں ہمیں جائن کیا چونکہ میرے ساتھ اور بھی مہمانے مجھے پتا ہے شکریہ آپ کا مجھے بہت غیبہ نتارف تھا میں سنتا رہتا ہوں آپ کو لیکن اللہ آپ کو خوش رکھے انشاءاللہ ہم آپ کے ساتھ ہیں اس جو اچھے کاز کے لیے انشاءاللہ یہ جمہو کشمیر ٹی وی آپ لوگوں کی آواز ہے جی ریاست کی آواز ہے بے آوازوں کی آواز ہے جن کی کوئی نہیں سنتا وہ جمہو کشمیر ٹی وی ان کی بات کو دنیا تک پانچھا رہا ہے بابو سنگ جی جو کہ ہمارے ایک پرانے جب سے جمہو کشمیر ٹی وی لانچ ہوا اس وقت سے ہمارے وہ پروگراموں میں بھی آتے رہے اور ایک بہت ہی کریٹیکل ٹائم میں مجھے آج بھی یاد ہے کہ ایک ہسپیٹل سے بھی انہوں نے ہمیں جائن کیا تھا وہ بہت سارے میسیجز کر رہے ہیں میں ان کا شکریہ آزا کہتا ہوں on behalf of the nation اور on behalf of jklf کے میمران کے behalf پہ بھی گو کہ میرا تعلق نہیں لیکن چونکہ وہ میسیجز کر رہے ہیں اور مجھے اس وقت پتہ نہیں کہ میں بابو سنگ جی کو لے سکتا ہوں یا وہ کہیں میں صروف ہوں لیکن اس کے باب جود باقی تمام اب آپ جو بھی میسیجز کے ذریعے استاف سائی کر رہے ہیں وہاں درنے میں بیٹھے ہوئے لوگوں کا ان سب کا شکریہ خام کا تعلق کہیں سے بھی ہے وہ انسان ہیں باعثیت انسان انسانیت کی آزادی کی بات کرتے ہیں خواہ ان کا مذہب علاقہ ملک ایتھنی سیٹی کوئی بھی ہو لیکن انسان کے آتوں انسان کی غلامی کے خلاف ہیں تو یقیناً وہ ہمارے دوست ہیں ہمارے بائی ہیں اور جو بھی دنیا بہر میں اس جدوجود میں ہیں ہم ان کے بھی ساتھ کشمیری ہمیشہ کشمیریوں کا یہ موقع پر آیا ہے کہ ہم ان کے بھی ساتھ ہیں تو میں تنویر چودری صاحب کو دوبارہ لینے کی کوشش کروں گا فنلینڈ سے کہ ان سے مختصر سا ایک میسیج لے لیں اتنی ڈیبیٹ سننے کے بعد کیونکہ وہ ہمارے ساتھ موجود ہیں لابی میں تو وہ اس ڈیبیٹ کو سننے کے بعد اب وہ کیا کہتے ہیں کہ جو میسیج بھی آ گیا یورپ امریکہ یوکے کے لیے خاص طور پر تین ڈیموکریٹی کے علاقوں کے لیے تو جو قیادت نے وہاں سے کہا کہ باہر اوورسیز میں جو ہیں وہ مکمل طور پر تیار رہے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ مزید ابھی آگے کچھ کل تک آپ کو کوئی اطلاعات ملنے والی ہیں تو ایسے میں نوٹ شیل میں بتائیے گا بہت ڈیٹیل میں نہیں بلکہ نوٹ شیل میں دو منٹ کے اندر کہ آپ اگر کچھ کریں گے تو اس کا کیا سکویجویل ہو سکتا ہے آپ کا کیا متوقع پلان یقیناً یہ امرجنسی میں ہوگا لیکن متوقع پلان آپ کا جو ہے پوری دنیا کے اندر آپ کس طرح فوری طور پر ایک ہی ٹائم میں ایک ہی میسیج کو دنیا تک پہنچانے میں کامیاب ہو سکتے ہیں میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں جناب تنویر چودری صاحب سے جو کہ جے کے ایل ایف کے یورپ زون کے صدر ہیں جی تنویر صاحب بہت شکریہ خواجد صاحب آپ نے مختصر یہ ہے کہ جہاں تک ہماری جو قیادت جو فیصلہ کرے گی مرکزی قیادت وہ جو آگے فرنٹ لائن پر ہے تو ہم اس کی قیادت پر پورے طریقے سے ہمارا ہر کارکون اس وقت فل چارج ہے ہمارے ساتھ ہمارے امدرد جو ہیں وہ بھی یہ چاہتے ہیں کیونکہ سکسٹی ٹو ڈے سے جس طریقے سے کرفیو اور وہاں کے لوگوں کا ہمیں کچھ پتہ نہیں چل رہا ہے کہ وہاں پر کیا حالات ہیں لہٰذا ہر آدمی یہاں پر کرر میں ہے اور یہ لوگ کچھ کر دینا چاہتے ہیں یہ چاہتے ہیں کہ ڈو اور ڈائی والی پوزیشن اس وقت بنی ہوئی ہے ہمیں اس سے زیادہ ہے اور ہمارے لئے ہمارے ساتھ کیا ہوگا کہ ہماری پوری ریاست کو اس وقت جو ہے وہ کرفیو میں رکھا گیا ہے لاکڈون میں ہے وہ ہم اس کو کسی صورت بھی ہم جو ایکسپٹ کرنے کے لئے تیار نہیں ہے لیکن کیونکہ جے کے لیف پر یہ بہت بڑی سے مداری ہے کیونکہ ہم تاریخ میں بانیوں میں ہیں اور ہم تاریخ کو بڑے قریب سے دیکھتے ہیں اور اس وقت بھی دنیا میں ہمارا جو آپ نے دیکھا یوکے سے امریکہ سے اسی طرح یورپ سے میں آپ کو کہہ رہا ہوں بہت سل سے ہر جگہ پر ہمارے لوگ بالکل ریڈی ہیں کوئی بھی اگامی صورت آلوگی ہر وہ اگدام ہم کریں گے جو ہماری اس ازادی کے خلاف اگر کوئی بھی اگدام ہوگا ہم برپور طریقے سے اس کی مضامت کریں گے اور اس کو ہم ریزسٹنٹ بھی کریں گے کیونکہ یہ سیول مومنٹ ہے سیول ہے یہ ازادی کی مومنٹ ہے یہ کسی ملک کے خلاف نہیں ہے یہ ہمارے اپنے حق کے لیے ہے ہم کسی قوم کے خلاف نہیں ہیں ہم صرف اپنی قوم کو ازاد دیکھنا چاہتے ہیں ہم یہ جو ستر سالوں سے ہمیں جو غلامی جس طریقے سے ہمارے عقوق جو سلب کیے گئے ہیں وہ ہم لینا چاہتے ہیں اور یہ ہمارا بنیادی قانونی اور یونیٹر نیشن کے چارٹر کے مطابق یہ ہمارا حق ہے تو لہذا اس کو ہم جو ہے وہ کانٹینیو کریں گے ہر قسم کے لحاظ سے ہم تیار ہیں ہم کسی کے سوارت خانے کے سامنے جانے سے ہمیں کوئی پرابلم نہیں ہے ہمیں انٹرنیشنل یونیٹر نیشن کے حافظ کے سامنے بیٹھنے سے ہمیں کوئی پرابلم نہیں ہے ہم دنیا کو ہر قسم کا میسیج دیں گے انشاءاللہ تعالی اور ہم بھی اپنے کے لوگ بھی ہمارے ساتھ ہیں اور پار کے لوگ بھی ہمارے ساتھ ہیں اپڈیٹ آئی ہیں ہمارے پاس ہیں ساجد نواز کچھ اپڈیٹ دینا چاہتے ہیں آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے ہاتھ کے پروگرام میں ہمیں جائن کیا اور اپنوں میسیج پہنچانے کی کوشش کی thank you so much thank you جی ساجد آپ کے پاس کیا اپڈیٹ آئی ہے جی اپڈیٹ ابھی تک تو وہی پرانی ہے میں لگا تھا رابطے کی کوشش کر رہا ہوں کہ رابطہ ہو جائے ہمارا درنے کے میں بیٹھے ہوئے شرکا سے لیکن وہاں پر again یہ تو مسئلہ ہے کہ انٹرنیٹ کا موبائل سہورسز کا اور رات کے ماہ پر تقریباً ایک بچ چکے ہیں تو اب صوبہ انشاءاللہ رابطہ کریں گے دوسری طرف یہ ہے کہ بابو سنگھ جی جو ہے وہ ایکس منسٹر ہے جمہوین کشمیری اسیمبلی میں water and power کیا ای بلیو اگر کوئی مسٹیک ہوئی تو وہ correct بھی کر دیں گے وہ تھوڑی دیر میں ہمیں شو میں join کریں گے کیونکہ ہم نے ابھی جو ساری discussion کی ہے یہ ceasefire line سے اس طرف کے کشمیریوں کو لے کر کی ہے تو اب میں چاہتا تھا کہ line of control یا سوری ceasefire line کی اس طرف کے جو بابو سنگھ جی ہے political activist ہے بڑے زبدس intellectual ہیں کیا وہ میں join کر سکتے ہیں جی جی میں نے ان کو link send کر دیا وہ short لی آپ کو join کرتے ہیں میری بات ہوگی ہے ان سے یہ تو بہت اچھا ہوا میں میں کیونکہ ان کے messages دیکھ رہا تھا لیکن کیونکہ مجھے پتا ہے کہ وہ چونکہ وہ ایک activist ہیں اور دوسرا یہ کہ پچھے ایک دوران ان کے ساتھ ایک پرگرام ہوا تھا اس دوران وہ ظاہر ہے ان کی کچھ personal problems تھی تو کافی عرصے سے رابطہ نہ ہو سکا وہاں سے آپ اگر کوشش کریں ایسے میں ابراہیم سے دوبارہ کیونکہ انہیں ہم نے کہا تھا کہ دوبارہ ہمیں وہاں سے قیادت کے ساتھ بات کروائیں اگر وہ ہمیں وہاں سے بات کروا سکیں جی اب ابو سنگی کو لینے تو میں ساتھ ٹرائے کرتا ہوں کہ میرا رابطہ ہو جائے وہاں پر دننے میں کسی کسی وہاں پر بھی ایکٹیوز سے بیٹھے ہوئے کیونکہ میری اپنی کوشش یہ ہے کہ ہم وہاں سے جتنی اپریرز دیں جی وہاں سے زیادہ ہے زیادہ وہاں سے جو کہ ہمارے باہر بیٹھے ہمارے جو ناظرین اس وقت دنیا کے مختلف ممالک میں ایک تو ٹائم کا ایک بڑا فرق ہے اس وقت سے جو ہمارے ناظرین ہیں دنیا کے مختلف ممالک میں وہ اس انتظار میں ہیں کہ ہمیں وہاں سے زیادہ زیادہ اطلاع ملے یقیناً میں ایک ایک عام فہم چیز ہے ہم انسان ہیں کوئی گہرہ ایسا نہیں جس میں سے کسی کا کوئی پیارا اس اس مارٹ میں شامل نہ ہو تو ایسے میں وہ لوگ جو بیرون ممالک ہیں وہ بھی یقیناً ان کے بھی بہت سارے معاملاتیں پریشانی بھی ہوتی ہے افکورس پریشانی بھی ہوتی ہے کوئی بیمار ہو جاتا ہے یا کچھ بابو سنگھ جی ہمیں جائنٹ کر رہے ہیں میں آج کے پروگرام میں بابو سنگھ جی کو خوشحمدید بھی کہوں گا اور ساتھ میں کہ یہ جو آج ہم ان سے بھی پوچھنا چاہیں گے سہرات کے اس پار سے سیز فائر لائن کے اس پار سے جو کہ منوس خونی لکیر ہے اس کے بالکل اس لکیر پر جا کر یہ وطن کے وطن پر قربان ہونے والے لوگ جو قربان ہونے کے لیے تیار کئیں وہ وہاں بیٹھے ہوئے ہیں تو وہاں بیٹھے لوگ اسے کس نظر سے دیکھتے ہیں جی بابو سنگھ جی بہت عرصے کے بعد آج کے میرے اس پروگرام میں آپ کو خوشحمدید میں سب سے پہلے آپ کو عذاب کہوں گا اور آپ کی ساری ٹیم کو میں بہت بہت مبارک دینا چاہوں گا کہ آپ آپ کو عذاب کر رہے ہیں اس کے بیٹھنے سیکچلی انڈ آئی ٹھنک کہ آپ نے شروع دن سے جب سے جمو کشمیر ٹی وی ابھی ہم نے سٹارٹ کیا تھا اس دوران آپ ہمارے پروگرام میں آنا شروع ہوئے تھے یہ آپ کی یقیناً ایک وہ کمنٹمنٹ آپ کی بھی ہے یہ اور آپ اسے ریاستی آواز سمجھ تھے بابا جی آج یہ جو آج چار تاریخ سے بلکہ حقیقت کیا کہ تین تاریخ میڈ نائٹ کے بعد سے یہ مارچ شروع ہو گیا تھا چونکہ بمبر برنالہ بہت دور ہے اور وہاں سے صبح نو بجے وہ لوگ کوٹلی پانچ چکے تھے تو اس دن سے چلا ہوا یہ کافلہ جو پاکستان کے زیرے کنٹرول کشمیر ہے تقریباً تمام اس کے ازلاح میں سے گھومتا ہوا اس وقت یہ سیز وائلائر سے صرف چھے ماہر کے فاصلے پہتے ہیں بارش بھی ہوئی کھلے آسمان تلے وہ لوگ وہاں سے پیچھے اٹنے کا نام نہیں لے رہے آگے رکاوٹیں کھڑی کر دی گئی ہیں وہ تو ان مشکلات کو جیل رہے جیسے بھی چونکہ اس میں بچے بھی ہیں بزرگ بھی ہیں ایر امر کے لوگ کے خواتین بھی ہیں لیکن اس کو آپ لوگ جو اس طرف ہیں آپ اس مارچ کو کس نظر سے دیکھتے ہیں سب سے پہلے میں اپنی طرف سے اپنی پارٹی نیچر مینکینڈ فرینڈلی گلوبل پارٹی اور ہمارے آٹھ دس گروپوں کا ایک یونائٹڈ فرنٹ ہے جمہو کشمیر یونائٹڈ پیس مومنٹ کے طرف سے اپنی ہم سب اپنی سالوڈیریٹی ایکسپریس کرتے ہیں جے کلیف کے بینر تلے جو مارچ ہے میں ایک گریٹ سلوٹ بھی کرتا ہوں جو لوگ اتنا بڑا مارچ لے کے آ رہے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک بہت بولڈ سپر ہے ایسی صورت میں اس کا میں سمجھتا ہوں کہ یہ جمہو کشمیر کی تحریک میں ایک مائل سٹون مصابت ہوگا چائنہ کی ہسٹری میں ایک بار بہت مازوتوں کی لیڈرشپ میں ایک لانگ مارک ہوا تھا اس نے چائنہ کی قائع پلٹ دی تھی اور چائنیز ریولوشن کو بائی تکمیل پنچایا تھا اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو مارچ ہے اور ایسے سمجھے میں جب ایک بہت بڑا حملہ جمہو کشمیر کے جو ہندوستان کے ایڈمیسٹریشن کے تحت یہ جو جمہو کشمیر ہے اتنا بڑا جمہو کشمیر پر تو پھٹی سیون سے ہی کئی حملے ہوئے ہیں پھٹی سیون سے ہی مس ہینڈلنگز ہوتی آ رہی ہیں لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بروٹ مس ہینڈلنگ ہے یہ بہت سے کہہ سکتے ہیں آپ کی یہ اتنا بڑا حملہ ہوا ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ کانٹر پرڈکٹیب تو ثابت ہوگا اس کے کانسیکونسز بھی بڑے سیریز ہوں گے لیکن کبھی کبھی میں سوچتا ہوں کہ blessing in disguise بھی ہوتا ہے شاید شاید یہ حالات اور یہ جو action ہے establishment کا شاید یہ ہم سب ہم سب کو صدبدی اور ہم کو عقل دے گا کہ یہ جو ہم divided house ہیں ہم بکھرے ہوئے ہیں اس لئے بہتر سالوں سے الگ لگ orientation اور الگ لگ موقع سے ہم ہم اپنی energyیاں لگا رہے ہیں شاید یہ ہمیں یہ ہمیں ایک phase پہ لانے کے لیے ایک میں سمجھتا ہوں کہ ایک milestone ثابت ہو اس لئے میں تو پاکستان کے پرائیم minister عمران خان کو بھی کہوں گا کہ وہ جب اتنی بہادری دکھائی ہے اس نے یونو میں اور ورلڈ میں تو جہاں آپ پر وہ کیوں شرط کر رہے ہیں چاہیے تو یہ کہ پاکستان کے پرائیم انسٹر کو بھی اس مارچ میں شامل ہونا چاہیے اور جو اجاد کشمیر کے جو پرائیم نسٹر ہیں مسٹر حیدر صاحب پروک حیدر صاحب ان کو بھی اس میں شامل ہونا چاہیے یہ مارچ کوئی negative نہیں ہے یہ تو جمہو کشمیر کے دونوں حصوں کو ایک کرنے کا ایک symbolic initiative ہے یہ جو خونی لکیر ہے نا LOC کی یہ خونی لکیر artificial لکیر ہے اور یہ unnatural لکیر ہے جو 47 میں جب جمہو کشمیر کا بٹوارہ ہوا تھا 1947 کی کمونل پارٹیشن کے پاس تو یہ اس لکیر نے بڑی جانے لی اس لیے میں تو سلوٹ کروں گا مجھے بڑا فیل ہو رہا ہے کہ یہاں سے جمہو سے کیوں نہیں مجبوط آواز بن رہی مجھے فیل ہو رہا ہے کشمیر میں بھی ایسی آواز بڑھنی چاہیے جبکہ کشمیر نے بڑی قربانی آتی ہے اب پچھلے دو مہینوں سے زیادہ ہو گیا جمہو کشمیر ایک جیل بنا ہوگا ہے انٹرنیٹ بند ہیں ٹیلی فون بند ہیں موبائل بند ہیں ہم پریس کانفرنس نہیں کر سکتے ہم میٹنگ نہیں کر سکتے ہم پروٹیسٹ نہیں کر سکتے ہم مارچ نہیں کر سکتے جمہو کشمیر کو ورچولی انڈیکلیرڈ امرجنسی اور ایک جیل بنا جا گیا ہے اس کے باوجود بھی میں یہ کہنا چاہوں گا گلوبل پارٹی کی طرف سے جمہو کشمیر جنیٹڈ پیس مومنٹ کی طرف سے اور آپ سب لوگوں کی طرف سے کہ ہم دبنے والوں میں سے نہیں ہیں آپ جتنا دباؤ گے ہم اتنا ور کے سامنے آئیں گے آپ جتنا دباؤ گے ہمارا ریولوشن اور ہمارا انقلاب اتنی مجبوطی سے سٹیل بن کے آگے نکلے گا اب دنیا کی کوئی طاقت روک نہیں سکتی ہے ہمیں کٹھے ہونے کے لیے دنیا کی کوئی طاقت روک نہیں سکتی ہے اس خونی لکیر کو اب زیادہ دیر یہ خونی لکیر بچ نہیں سکتی ہے اور زیادہ دیر جو ہے ہمیں کوئی روک نہیں سکتا ہے جمہو کشمیر کے فیوچر کا ایک بیٹر فیوچر کا اور ایک جیسٹ ریزولیشن کا ریزولیشن جو ہے وہ دنیا کی کوئی طاقت نہیں روک سکتی ہے کال یہ مارچ کامیاب ہو جاتا ہے اسیز فائر لائن کراس کرنے میں اور ان کا عدب ہے کہ وہ پانچیں گے سیری نگر ایسے میں وہاں تو لاک ڈاؤن ہے جس فرض کیجئے ایک تصوراتی طور پر کہ اگر یہ لوگ داخل ہو جاتے ہیں باتی مقبوضہ کشمیر میں تو آپ کے علاقہ جمعوں سے اور آپ کی پارٹی اور آپ کے کوئلیشن کی طرف سے ان مارچ کرنے والوں کے ساتھ کیا سلوک کیا جائے گا یہ آپ نے میرا سوال کیا میں تو دھوڑ کے گلے لگاؤں گا سب کو سب کو سب کو چوموں گا سب کے ہاتھ چوموں گا ماتھا چوموں گا اتنا پیار کروں گا اتنا چاہے مجھے کوئی گولی بھی مار دے لیکن میں یہ کہتا ہوں اب یہ یہ جو لکیر ہے نا یہ اب تو میری نظر میں یہ آٹیفیشل ہے سمجھو آپ کا مارچ یہ جو مارچ ہے نا جہاں سری نگر پہنچ گیا ہے ہمارے دل میں پہنچ گیا ہے ہمارے دماغ میں پہنچ گیا ہے ہماری آتما میں پہنچ گیا ہے یہ مارچ پہنچ گیا ہے کیا ہے ان کی فوج آرمی عمران خان کی آرمی جائے ان کی آرمی ٹیمپرری طور پر کوک لے گی لیکن اب یہ سمجھو یہ پہنچ گیا ہے یہ اس کی اکلتی ہو اور اس کا میسج اس کا میسج جو ہے صرف جمعہ کشمیر کے اس بار نہیں ہے پورے گلو میں اس کا میسج ہو گیا پورے گلو میں اس کا میسج ہو گیا میزلی گریٹ اور کتا کلامی کی معذرت کہ اگر یہ مارچ کی جو بھی صورتحال ہوتی ہے ایک صورتحال تو فاجہ صاحب نے پوچھی اللہ کرے خدا کرے کہ اس طرح کا موقع آئے اگر یہ پروٹیسٹرز یہی پر ہی سٹے کرتے ہیں اور کرفیو میں کوئی نرمی آتی ہے تو کیا آپ کو بھی اسی طرح کا اضطراب ہے کہ جیسے ازاد کشمیر کے کشمیری اس طرف جا رہے ہیں تو جمعہ سے اور سری نگر سے جب کرفیو میں نرمی آئے تو وہاں سے بھی کوئی کافلے اس سیس وائر لائن کو توڑنے کے لیے آئیں گے جیسے جرمنز اگٹھے ہو کے یونائٹ ہوئے تھے ان دونوں طرف سے یہ اس جبری میں تو بڑی بے سبری سے اس گھڑی کا انتظار کر رہا ہوں جس طرح جمعہ سے سری نگر سے ادھر سے آپ لوگ یہ ہم چاروں طرف سے جو ہے وہاں مجھے لوسی پہ پاس آ جائیں اور کہیں کہ برلین دیوار کی طرح اس کو ختم کر دیا جائے لوسی کو وہ میں تو میں تو ہمیشہ سب کو کہہ رہا ہوں آج کل ہماری میٹنگ ہوئی جمعہ میں اور کل ہم نے فیصلہ کیا کہ اگر یہ ہمیں کرنے نہیں دیں گے لیکن ہم کوشش کریں گے کہ یہ کانفرنس کریں گے اور دیرے 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 جیسے حلات بنیں گے حلات کیونکہ ابھی یہ ہمیں کرنے نہیں دے رہے ہیں برنہ تو ابھی ہم آ جاتے اگر یہ ہمیں کرنے دیتے تو میں تو بڑی دیر سے جو پہلا مارچ ہوا تھا یاد کرو پہلے مارچ میں بھی میں نے سرنگر والوں کو اپیل کری تھی کہ آپ ایک سیمبولک اعلان کرو سیمبولک اعلان کرو میں تو کنونسٹ ہوں کہ ہمیں دونوں سائٹوں سے کرنا چاہیے ہمیں دونوں سائٹوں سے کرنا چاہیے یہ لکیر جو ہے یہ لکیر ہماری فالیڈیریٹی اور ہماری یونٹی کے آگے اب آنے والے سمیں میں آڑے نہیں آسکتی ہے ہمیں اکل کرنی چاہیے نا ہمیں تو بانٹا ہے اتیاس نے بانٹا ہے اور ہمارے تنگ نرجریوں نے بانٹا ہے اور اسٹیبلشمنٹوں نے بانٹا ہے لیکن ہمیں اکل کرنی چاہیے کہ ہمیں ہم سب کو ایک بیز پیانا ہوگا ہم سب کو ایک بیز پیانا بابو سنگ جی میں ساتھ کمنٹس بھی پڑھ رہا ہوں ہمارے ناظرین کے ہمارے ناظرین جس طرح سے خاجہ کبیر صاحب کے زب کا بندن بھی چوٹا ان کی آنکھوں سے آسو جاری ہوئے ہمارے آڈینس بھی اسی طرح کے ایموشنز شو کر رہے ہیں میں اپنے زب پتھر رکھتے ہوئے پھر اپنی کشمیری قوم سے کہوں گا میں کشمیر سے ہوں کشمیر مجھ سے ہے اور کشمیر سے مراد پوری ریاست جمہور کشمیر ہے جو بھی صورتیال ہوتی ہے یہ سلسلے ختم نہیں ہونے چاہیے بار 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 یہاں سے بھی کشمیری آئیں وہاں سے بھی کشمیری آئیں تو آ کے مل کے اس سیز فائل لائن کو ختم کریں اور قابض قوتوں کو پیغام دیں کہ تم جبری مشاکت کر سکتے ہو اس خونی لکیر کو تم بنا سکتے ہو لیکن اس کو مٹانے کا اس کو ختم کرنے کا جو اختیار ہے جو قوت ارادی ہے وہ اسی کشمیری قوم کے ساتھ ہے صحیح ہے صحیح ہے نہیں روک سکتا ان کا جبر اور جلم ہمیں جیزا دیر نہیں روک سکتا ان کا جبر اور جلم جو ہے نہیں روک سکتا اور یہ خونی لکی رہے اور یہ آرٹیفیشل لکی رہے اور یہ unnatural division چاہے انیس سو سنتالی کا جو کمونل پارٹی شو ہوا تھا اس کی بجا سے جو فیملیاں بٹی چاہے انیس سو سنتالی سے میں جمہو کشمیر کا جو بٹوارہ ہوا یہ unnatural ہے میں ایزے بابو سنگیس کو کبھی نہیں مانتا میں کبھی نہیں مانتا ہوں اس کو اس بار بھی میرے میرا پریوار ہیں اس بار بھی آپ کے پریوار ہے ہم سب ایک پریوار ہے یہ جو جمہو کشمیر پریٹ ہے جمہو کشمیر سنگیس ہم ایک ہیں اور ہمیں ایک ہونے اور ایک ہونے سے کوئی نہیں روک سکتا آپ کی بات تو نے خواجہ کبھیر صاحب کے آسوں نے میرے الفاظ ختم کر دی ہیں میں جسے آپ کہہ سکتے ہیں نا کہ میرا من کر رہا ہے کہ آپ کو گلے لگانے کا میرا من کر رہا ہے کبھیر صاحب کو گلے لگانے کا میرا من کر رہا ہے کہ یہاں ہمارے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں وہاں پر کٹھے ہو کے کہ دوڑ کے میں وہاں پہنچی جاؤں تو سمجھو ان سب کو میری طرف سے میسیج دے دو کہ آپ کا بائی بابو سنگھ جو ہے آپ کے بیچ ہے اگر آپ کے لیے گولی بھی کھانا پڑی تو بابو سنگھ کبھی پیچھے نہیں اٹھے گا ہم اکٹھے ہوں گے اور ایک گریٹر لائنز کے تیب پورے ہندوستان کے عوام کو بتا دیں گے پاکستان کے عوام کو بتا دیں گے کہ بھائی اب جمہو کشمیر کا ایک بیٹر فیوچر آپ روک نہیں سکتے بلائی اسی میں ہے کہ دونوں پازوٹیبلیز پر سوچیے گا آپ اور پرانے مادل کی سوچ کو تلانزلی دیجئے گا جی میں ہمارے آڈینس بھی عشق بار ہو گئے لیکن ایک ایک جو سٹیٹمنٹ جاری کی تھی شہید کشمیر محمود مقبول بٹ نے انہیں ہندوستان کا ایجنٹ کہا پاکستانیوں نے پاکستانیوں نے ہندوستان کا ایجنٹ کہا لیکن میں فخر سے یہ بات کہہ سکتا ہوں کہ وہ کشمیر کی ایجنٹ تھے اور انہوں نے جو ازادی کیونکہ انہوں نے گیارہ سال زندگی میں جیلیں کاتھی سات سال پاکستان کی جیلوں میں چار سال ہندوستان کی جیلوں میں اور الٹی میٹلی ان کو شہید کر کے تہار جیل میں دفن کر دیا گیا آج ان کا جو جذبہ خوریت ہے وہ سر چڑھ کر بور رہا ہے اور انہوں نے کہا تھا میرے کشمیر تو ایک وقت ضرور آزاد ہوگا اور میں آپ کے جذبات دیکھ کر یہی اپنی قوم سے کہوں گا کہ یہ دو سو سال تک انگریزوں نے حکمرانی کی تھی ہندوستان پاکستان پر اور میں ہندوستانی اور پاکستانیوں سے بھی کہوں گا آپ کے عابو اجدار نے اتنی بڑی قربانیت دے کر انگریز سامراج کے خلاف ایک روز جلیاں والے باغ میں جنرل ڈائر نے پانچ ہزار لوگوں کو پانچ ہزار لوگوں کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ جبری جبری طریقے سے قتل کیا تو آپ کے بزرگوں کا خون شامل ہے آزادیوں میں ہندوستان اور پاکستان کی اور ایک کشمیری علامہ اقبال نے پورے ہندوستان کی آزادی کا خواب دیکھا کیا آپ ڈیڑھ ارب انسان مل کر چھوڑے اس بات کو آپ کا مذہب کیا ہے آپ کی کون سی جگہ ہے کیا آپ دو کرون کشمیریوں کی آزادی کا خواب نہیں دیکھ سکتے جی دیکھیں ایک تو پہلے میں شہید مکول بٹساہب کے بارے میں آپ نے جو کہا وہ ایک گریٹ ساؤل تھے ایک گریٹ مارٹیر تھے دیکھیں جو بڑے کاز کے لیے لڑتے ہیں اسٹیبلشمنٹ بڑے داغ لگاتی ہیں بڑے الزام لگاتی ہیں لیکن داغ اور الزام سے سچائی جو ہے نا سچائی کو روکا نہیں جا سکتا سچائی سچائی ہوتی ہے اور وہ چمکتی ہے وہ سورج کی طرح سچائی چمکتی ہے اس کو کوئی داغ تیمپریری طور پر کوئی مسلیڈ کرنے کی کوشش کر لے لیکن لانگٹر میں وہ نہیں ہو سکتی ہے نہیں ہو سکتی ہے وہ اس لیے ہم سب کے لیے مکبول بٹ کو چاہے تیہاڑ جیل میں فانسی پر لڑکا دیا لیکن سوال ہے کہ وہ شخص اس کا شریر مرا ہے نا اس کے وچار نہیں مرے وچار زیادہ اس کا مصر نہیں مرا وہ تو پریہ اس لیے جو لوگ ایک مشن کے لیے کاز کے لیے لڑتے ہیں نا اسٹیبلشمنٹ یں بڑا کچھ کرتی ہیں لیکن آگر سچائی کی جیت ہوتی ہے آگر سچائی کی جیت ہوتی ہے اور جمہو کشمیر کی جیت ہوگی پکی ہوگی کوئی نہیں روک سکتا ہے جمہو کشمیر کو آگے بڑھنے سے اور جمہو کشمیر کے ڈسپیوٹ کو ریزولیشن کی طرف اور اس کے فیوچر ایک بیٹر فیوچر کے لیے دنیا کی کوئی تاکت اب اس کو روک نہیں سکتی ہے اور یہ جو یہ جو یہ جو مارچ ہو رہا ہے نا یہ سمجھ لوگ کی ایک نیا ٹرن دے گا جی ایک نیا ٹرن دے گا جی اب اس میں صرف یہ ہے کہ وہ سب لوگ جو اس میں ابھی شامل نہیں ہیں آنے والے سامنے میں ہم سب لوگ جو ہیں مل جل کر ایک نئی سٹیٹیجی کے تیب ہم اپنی تحریک کو ایک لوجیکل انڈ تک پنچائے جی بابو سنگھ جی آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے اتنے لیٹ آرز میں ہمارے آج کے اس پروگرام میں اور مجھے ذاتی طور پر اس لیے خوشی ہوئی کہ جب ہم نے جمہو کشمیر ٹی وی لانچ کیا تھا تو کسی ایک پروگرام میں آپ میرے ساتھ آئے تھے جس دن غالباً آپ کی زوجہ مہترمہ سبتال میں سیریوس تھی لیکن کسی انڈائی تھی لدیانہ میں تھی تو عاصفہ جس بچی کا ریپ ہوا تھا اور مڈر ہوا تھا آپ نے مجھ سے انٹریبو لیا تھا جی 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 دیکھیں اور مجھے آج یہ بہت خوشی ہوئی کہ ساجد صاحب نے سبتال ساجد نواز نے آپ سے فوری طور پر رابطہ کر دیا چونکہ میں پروگرام ہاؤسٹ کر رہا تھا یہ میرے ساتھ گوست تھے اور مہمانوں کی ایک ہیں طویل آج ہیں جو تھا یہ کیوں میں تھے بہت سارے لوگوں کو اپنے لینا تھا میں آپ سب لوگوں کا آپ کو معلوم نہیں ہے کہ میں کتنا بڑا فین ہوں آپ لوگوں کا آپ کو یہ بھی نہیں معلوم ہے کہ میں آپ کا کتنا دیوانہ اور شدائی ہوں ہم آپ کے شدائی ہوں آپ کو معلوم ہونا چاہی اور میں دل سے شدائی ہوں چونکہ آپ جمہو کشمیر ٹی وی کے ابتدائی جو ہمارے مہمان آتے رہے بلکل سٹارٹ میں جب لوگ یہ سمجھ رہے تھے کہ یہ جمہو کشمیر ٹی وی کیا ہے جس پتہ نہیں ایسے یہ لوگ بیٹھے ہوئے اس وقت آپ ہمارے مہمان آتے رہے ہیں کہ جمہو کشمیر ٹی وی نہیں آپ پتہ چل جائے گا دنیا کو کہ جمہو کشمیر ٹی وی ٹی وی نہیں ہے یہ ایک گلوبل تحریک ہے جی یہ ایک گلوبل ریولوشنری تحریک ہے اس کی طاقت جو ہے پتہ چل رہی ہے اور آنے والے سمجھ میں اور اس کی طاقت پتہ چل جائے گی یہ یہ کہ ٹی وی پوری دنیا کو یونائٹ کرے گا پوری دنیا میں جو لاکھوں جمہو کشمیر کے لوگ جو ہے نا اوبر سیز میں ہے نا ان سب کو ایک پیج پہ لائے گا اور پورے دنیا کو لائے گا اور یہ صرف میں کہتا ہوں کہ پورے ساؤت ایسیا کو پورے ورلڈ کو یونیفائی کرنے میں یہ کہ ٹی وی جو ہے نا ایک سگنیفیکنٹ انسٹرومنٹ ثابت ہوگا یہ تو تاریخ ہے یہ تو تاریخ ہے اس کو تو میں اپنی ساؤل مانتا ہوں واہ واہ جی ایک بار پھر شکریہ ادا کروں میں کل سات آٹھ بجے برطانی وقت میں مطابق پھر پروگرام کروں گا خاجہ صاحب بھی ہمارے ساتھ ہوں گے آہ وائد کاشر صاحب بھی ہو سکتے آپ کا بہت شکریہ آپ اپنا خیار رکھے اور ہمارے جتنے آڈینسز ہیں سب آڈینس آپ کا شکریہ ادا کر رہے ہیں اور آپ کے جذبات آپ کو بہت پیار اور محبت پیار اور خلوز میری طرف سے ہماری طرف سے بھی محبت پر اسلام آپ سب رہوی جائیں میرا ان کو میسج ہے کہ آپ کا بھائی بابو سنگھ ہماری پارٹی اور ہماری پیس مومنٹ آپ کے ساتھ ہے بابو سنگھ جی بہت سارے میسجز ہیں لیکن میں اپنی ایک بہن کا میسجز ضرور شیئر کروں گا آپ کے لیے وہ انہوں نے تین چار میسجز کی ہیں برمنگم میں ہوتی ہیں آہ شاہین آکتر اور وہ بار بار یہ لکھ رہی ہیں کہ ہمارا جو ہے وہ وطن تقسیم ہے ہم دور دور کے مگر ہماری ہمارا روح کا رشتہ ہے اسے دنیا کی کوئی طاقت توڑ نہیں سکتی میں میں اپنی بہن کو کہوں گا کہ آپ کا بھائی کا یہ بات ہے زندہ رہے تو ہم اس لکیر کو ختم کر دیں گے اور جو لاکھوں پریوار بٹے ہوئے نا ایک دن وہ جرور آئے گا اس دن پوری دنیا سیلیبریٹ کرے گی اور ہماری خوشیوں میں خوشیاں منائے گی جب ہم لکیر توڑ کے گلے ملیں گے ضرور وہ دن ضرور آئے گا تینکیو 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 عداب عداب صاحب صلی اللہ عداب عداب جی جی ساجد وہاں سے اگر آپ ہیں چلتے چلتے اگر دینج سے لے لیں ہم کوئی اپ ڈیٹ اور اس کے بعد کیونکہ یقینا ہمارے ناظرین بھی جانتے ہیں کہ جمہو کشمی ٹی وی کی جو ٹرانس میشن ہے جب سے بیمبر سے یہ کافلہ روانہ ہوا اس وقت سے لے کر اس وقت تک اور غالبا ہمارے بہت سارے ناظرین کو میں یہاں یہ کہوں کہ فیسی سے بھی اندازہ ہو رہا ہوگا چونکہ سب ہی لوگ ہمارے ایکسر پروگرام بھی دیکھتے ہیں لیکن ان دنوں میں ہمیں خود یہ پتہ نہیں ہوتا کہ ہم اس وقت پبلک کے سامنے جا رہے ہیں آڈینز کے سامنے جا رہے ہیں چونکہ یقینا لگاتار کنٹینیوزلی چونکہ ہمارے بائی بین کی ہیں جو وہاں سڑکوں پر رہے ہیں تو ایسے میں یہ ہمارا فرض بنتا ہے ہم فرض پورا کر رہے ہیں اپنی ریاستی آواز کو اس چینل کے ذریعے جو کہ ریاستی چینل ہے اور انہی لوگوں کی آواز ہے جن کی آواز کوئی نہیں سنتا اور اس کی طاقت کو بھی دیکھئے کہ آج آپ کو انٹرنیشنل میڈیا وہاں سے مکمل کیوریج دے رہا ہے یقینا اس میں جمع کشمیر ٹی وی کا ایک بڑا رول ہے کوئی مانے یا نہ مانے یہ بات کی بات ہے لیکن اس وقت جو ہمیں وہاں اطلاع مل رہے ہیں بارش وغیرہ رکھ چکی ہے اور لوگ جو ہیں وہ اسی طرح جو ہے وہ ترانے لگے ہوئے ترانوں پر اور نوجوان جو ہے اسی طرح نعرے بازی کر رہے ہیں کچھ لوگوں نے کچھ کنسرلز شو کیے تھے ہمارے قائم مقام چیرمن جناب عبدالعمید باٹس صاحب کی صحت کی حوالے سے تو یاد رہے کہ ہاں یہ بات صحیح ہے کہ وہ ڈائیلیسیز پہ ہوتے ہیں اور اس وقت دوبارہ وہ پرسو وہ ڈائیلیسیز کروا کر گئے تھے قیادت کر رہے ہیں وہ لیکن اس وقت وہ زفر آباد ہسپیٹل میں ڈائیلیسیز پہ رکھیں واپس تھوڑی دیر پہلے وہ آئے کے وہاں اور ڈائیلیسیز کے فوراں بعد وہ واپس وہاں قافلے میں پانچ رہے ہیں اور وہاں وہ قیادت کریں گے چونکہ ان کے حوالے سے ہمارے بہت سارے بیرون ممالک ہمارے آورڈینز بھی ہمارے ناظرین بار بار میسیج کر رہے تھے کہ عبدالعمید بٹ صاحب کی صحت کی حوالے سے ہمیں بتائیں تو یقیناً کنسرنز ہوتے ہیں انہیں بھی چاہیے عبدالعمید بٹ چونکہ اس وقت شاید جو دنیا میں اس وقت لوگ زندہ ہیں ان میں چند لوگ ہیں جو مقبول بٹ شہید کے انتائی قریب رہے اور عبدالعمید بٹ جو اس اس مارچ کو لیڈ کر رہے ہیں ان کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ وہ مقبول بٹ شہید کے جیل کے بھی دوست رہے تہاڑ جیل میں ان کے ساتھ رہے اور جیل توڑ کر جب مقبول بٹ وہاں سے نکلے تو اس وقت بھی یہی عبدالعمید بٹ ان کے ساتھ تھے اور آج وہ اسی مقبول بٹ کے جلائے ہوئے اس اس شمعہ کی روشنی میں پوری قوم کو ساتھ لے کر اس وقت اس منوسک ہونی لکیر پر اپنے وطن کے دوسرے حصے کو چومنے کے لیے منتظر ہی ہم دواگ ہوگے کہ اللہ تعالیٰ ان کا سایہ اس قوم پر ہمیشہ قائم رکھے اور وہ اپنی آنکھوں سے اپنے ان تمام ساتھیوں کے وہ خواب جو وہ اپنی آنکھوں میں لے کر چل بسے جنہوں نے اپنی زندگیاں اس تحریک کے لیے اس وطن کی آزادی کے لیے قربان کی ان سب کے خوابوں کی تعبیر عبدالعمین بٹ اپنی آنکھوں سے زندہ ہوتے ہوئے اپنی آنکھوں سے دیکھیں یہی ہماری دعا ہے جی ساجد ٹیک اوٹ جی بہت شکریہ خاجہ قبیل صاحب وقت یہاں پہ ہمیں ساڑھے نو ہو چکے ہیں ہم نے یہاں پہ ظاہرہ کچھ اور کام کارٹ بھی کرنا ہے میں اگر جے کے ٹی وی کے تمام ناظرین جو ہیں ہمارے دوست ہمارے بہن بھائی جو ہمیں دیکھ رہے ہیں اپریشیٹ کر رہے ہیں ان تمام دوستوں کا شکریہ ادا کروں گا بڑی طویل میسیج ہے تقریباً کوئی نو سو کے اراؤنڈ if i'm not wrong reactions اور کوئی ساڑھے سات سو کے قریب کومنٹس ہیں اتنے زیادہ کومنٹس پڑھنا کافی مشکل ہے لیکن یہ ہے کہ سب دوستوں کا شکریہ اور اگر آپ سمجھتے ہیں کہ جے کے ٹی وی ریاست جمہور کشمیر کی جو ایک اپنی آواز ہے جو کہ وائس لس آف وائس لس ہے اگر آپ اس کا حصہ بننا چاہیں تو everyone is welcome آپ آئیں اور ریاست کی آواز کو پوری دنیا میں پہنچانے کے لیے ہمارے ساتھ رابطہ کریں آپ اپنے نمبرز یہاں پہ شیئر کر سکتے ہیں پروگرام کے دوران ہم آپ کو لے کر تو اس ٹیو میں شامل کریں گے تاکہ آپ اس تحریک کا اس تحریک کا حصہ بن جائیں کہ آپ نے کشمیری کی آواز کو دنیا میں پہنچانے کے لیے اور اپنی ریاست کے لوگوں کو جوڑنے کے لیے اس سے پہلے کوئی ایسا پروگرام نہیں ہوتا تھا کہ آپ پوری دنیا سے امریکہ سے برطانیہ سے یورپ سے عرب امراض سے پاکستان سے ہندوستان سے یا ریاست جمہور کشمیر کی کسی بھی منقسم اقائی سے لے کر آپ لوگوں کو اگھٹھے ایک ٹی وی کے پر پروگرام کرتے تھے ستر سال کی دوریاں ہیں انہیں کم کرنے میں تھوڑا وقت تو لگے گا لیکن ہم مل بیٹھیں گے مل بیٹھیں گے کوئی نہ کوئی لائے ملزور طے کریں گے اور یہ ریاست جمہور کشمیر کا ٹی وی جمہور کشمیر ٹی وی تمام کشمیریوں کو جنہیں منقسم کر کے تقسیم کر کے رکھا گیا ان کو جوڑنے کے لیے اپنا کردار ادا کرتا رہے گا تمام دوستوں کا شکریہ انشاءاللہ کل پھر ٹرانسمیشن میں حاضر ہوں گے ہمیں اجازت دیجئے تب جی ناظرین آپ کو آج کی اس ٹرانسمیشن سے ہم خیر بات کہتے ہیں اور کل صبح صویرے سے یہ ٹرانسمیشن دوبارہ جو ہی ہمیں اپ ڈیٹ ملنا شروع ہوں گی ہم آپ کے لیے لے کر آتے رہیں گے تمام تیر نئے حالات کے مطابق بدلتی ہوئی صورتحال پر اور یقین ہم صبح ہمیں ہم کوشش کریں گے جیسے آج ایس ایم ابراہیم ایڈوکیٹ نے ہمیں وہاں سے جائنٹ کیا ویڈیو لنک پر کل دن میں بھی اگر وہ سرویس وہاں اویلیبل رہی تو ہم کوشش کریں گے کہ دن میں بات کر کے وہاں کو آپ کو مناظر بھی دیکھا سکے لیکن یاد رکھئے گا کہ دوسری جانب جمہو کشمی ٹی وی کے کنٹرول روم میں ٹوئنٹی فور آور جو وہاں سے آپ کو اپ ڈیٹ کیا جا رہا ہے ہمارے پاس جو بھی ویڈیوز وہاں سے پانچ رہی ہیں ہمارے نمائندوں کی یہ میں یہاں بتا دوں کہ ہم وہی چیز یہاں دکھا رہے ہیں جو مسدقہ ہے اور جو صرف ہمارے ٹیم عمران جو رضا کارانہ طور پر جنہوں نے جمہو کشمی ٹی وی کو جائن کیا اور ریاست کی آواز بننے کے لیے اپنی آواز اس میں شامل کی ان نوجوانوں کا ان نئے اس لائن میں نئے لوگوں کا اور کچھ تجربہ کار صافی برادران کا جو جو مواد ہم تک پانچ تا ہے مسدقہ ہم وہی لے کر آپ کے سامنے آتے ہیں ہم کسی قسم کا نہ تو اس میں تبدیلی کرتے ہیں نہ ہی اس کی کوئی ایڈیٹنگ کر کے اسے عزف کیا جاتا ہے بلکہ ہماری پالیسی ہی یاد رکھئے گا کہ نن سینسرشپ پالیسی ہے اور اسی نن سینسرشپ پالیسی کی وجہ سے ہم پر یعنی آپ کے ٹی وی پر جمہو کشمیر ٹی وی پر تابر توڑ حملے بھی ہو رہے ہیں ایک طرف تو دو نیوکلئر پاورز اس وطن کو غلام بنائے اس وطن کو تقسیم کیے اس قوم کو بیس میلین لوگوں کو تقسیم کیے بیٹھے گئے تو دوسری طرف ایک چھوٹی سی آواز کو جو ریاست کی آواز ہے اس پر بھی ان کی طرف سے تابر توڑ حملے جاری ہیں لیکن ہمارا عزم بھی اتنا کمزور نہیں چونکہ ہمارا خمیر اس مٹی سے اٹھا ہے جسے دنیا کشمیر کہتی ہے اسی پر اجاز چاہوں گا کل تک کے لیے اللہ نے گبھائیں